آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مشع چیز کا وقف جو ہے اس میں صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مشع حصے کا وقف جائز ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مشع کا وقف جائز نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مشع کا معنی ہے پھیلا ہوا بعض اوقات ایک زمین کے اندر دو آدمیوں کی شرکت ہوتی ہے تو ہر ایک کا حصہ اس زمین میں پھیلا ہوا ہوتا ہے مثلا زید اور عمر نے مل کر زمین خرید لی تو اب اس زمین کے اندر نصف حصہ زید کا ہے اور نصف حصہ عمر کا ہے لیکن جب تک یہ دونوں تقسیم نہیں کرتے تو اس وقت تک دونوں کا حصہ پوری زمین کے اندر پھیلا ہوا ہے زمین کا کوئی ایک جز بھی ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں ہم کہہ سکیں یہ زید کا حصہ ہے یا ہم اس کے بارے میں کہہ سکیں کہ یہ عمر کا حصہ ہے بلکہ اس زمین کا کوئی بھی حصہ لے لیں اس میں زید کا بھی حصہ ہے اور عمر کا بھی حصہ ہے اس زمین کا ایک انچ ٹکڑا بھی لیں گے تو اس میں زید کا بھی حصہ اور عمر کا بھی حصہ ہے تو زید اور عمر دونوں کا حصہ زمین کے اندر پھیلا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں مشاع بھئی اب زید اپنے مشاع حصے کو وقف کرنا چاہتا ہے تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مشاع کا وقف بھی جائز ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں مشاع چیز کا وقف جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہیبہ اور صدقہ ہے بھئی یاد رکھو یہ ہیبہ اور صدقہ ان دونوں کے اندر قبضہ ضروری ہے صرف زبان سے کہنے سے نہ ہیبہ پورا ہوتا ہے اور نہ صدقہ مثلا میرے سامنے کتاب پڑی ہے میں نے زید سے کہا ہے کہ یہ کتاب میں نے آپ کو ہیبہ کر دی تو صرف میرے کہنے سے زید اس کا مالک نہیں بنے گا بلکہ جب زید اس پر قبضہ کر لے گا اب زید مالک بن جائے گا اسی طرح صدقہ بھی ہے صرف زبان سے کہنے سے فقیر درہم اور دینار کا مالک نہیں بنے گا بلکہ جب وہ درہم آپ فقیر کے حوالے کر دیں گے اور فقیر ان پر قبضہ کر لے گا پھر وہ ان درہم اور دینار کا مالک بن جائے گا تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہیبہ اور صدقہ ان کے اندر قبضہ شرط ہے اور مشاہ چیز کا نہ ہیبہ جائز اور نہ صدقہ جائز ہے مشاہ چیز کا نہ ہیبہ جائز اور نہ صدقہ جیسے میں نے مثال ذکر کی کہ زید اور عمر نے میل کر زمین خریدی ہے اب زید اپنا مشاہ حصہ جو ہے وہ کسی کو ہیبہ کرنا چاہتا ہے تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہے یا کسی غریب کو اپنا حصہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھو یہ جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہیبہ اور صدقے میں قبضہ ضروری ہے اور جب تک حصہ الگ نہیں ہوگا اس وقت تک فقیر کے لیے یا محوب لہو کے لیے اس پر پوری طرح قبضہ کرنا ممکن نہیں ہے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مشاہ چیز کا ہیبہ اور صدقہ جائز نہیں ہے اسی طرح مشاہ چیز کا وقف بھی جائز نہیں ہے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مشاہ چیز کا وقف بھی جائز ہے لیکن اگر کوئی چیز اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے اندر تقسیم ممکن ہی نہیں ہے یعنی اگر تقسیم کیا جائے تو وہ اس کا کوئی فائدہ ہی باقی نہیں رہتا جیسے ہمام ہے یا پنچکی ہے اب دو آدمیوں کی شرکت ہے ہمام کے اندر یا پنچکی کے اندر اب ہمام تو چھوٹا سا ہوتا ہے اگر اس کو تقسیم کریں گے پھر تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا وہ تو بیکار ہو جائے گا اسی طرح پنچکی بھی چھوٹی سی ہوتی ہے اگر اس میں بھی تقسیم کر دیں گے تو وہ تو کسی کام کی نہیں رہے گی اس کا تو فائدہ ہی ختم ہو جائے گا تو امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو مشاع چیز جو ہے اس کے اندر جس طرح حبہ اور صدقہ نہیں جائز اسی طرح اس کا وقف بھی جائز نہیں لیکن اگر کوئی چیز اتنی چھوٹی ہے کہ اسے تقسیم ہی نہیں کیا جا سکتا تو اس کے اندر پھر حبہ بھی جائز اور صدقہ بھی جائز کیونکہ وہاں مجبوری ہے تو وہاں پر اس چھوٹی سی چیز کے اندر مشاع حصے کا حبہ بھی جائز اور صدقہ بھی جائز اور جب اس چھوٹی چیز میں مشاع کا حبہ اور صدقہ جائز ہے تو اس کے اندر وقف بھی جائز ہوگا تو حاصل کلام یہ کہ امام محمد رحمالہ کے نزدیک ویسے تو مشاع کا وقف جائز نہیں لیکن اگر وہ چیز اتنی چھوٹی ہے کہ تقسیم نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے اندر مشاع کا وقف بھی جائز ہے اور نیز پھر آگے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ مسجد اور قبرستان کی زمین اس کے اندر بالاتفاق جو ہے مشاع کا وقف جائز نہیں ہے حتی کہ امام ابو یوسف رحمالہ جو مشاع کے وقف کو جائز کہتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ مشاع کا وقف بطور مسجد کے یا بطور قبرستان کے درست نہیں ہے وجہ یہ کہ جب تک یہ مسجد میں یا قبرستان میں کسی کی شرکت رہے گی تو یہ تو خالص اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا جب خالص اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا تو ان کا وقف بھی جائز نہیں ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ امام محمد رحمالہ کے نزدیک مشاع کا وقف جائز نہیں لیکن اس سے مراج شیوعِ اصلی ہے شیوعِ اصلی شیوعِ اصلی وہ ہے کہ جس وقت کسی چیز کو وقف کیا جائے اس وقت ہی شیوع موجود تھا اس وقت ہی وہ حصہ مشاع تھا بھئی تو یاد رکھیں یہ جو شیوع ہے یہ دو قسم پر ہے ایک شیوعِ اصلی ہے اور ایک شیوعِ تاری ہے شیوعِ اصلی وہ ہے جو وقف کرتے وقت ہو یا جو ہبا اور صدقہ کرتے وقت موجود ہو اس کو کہتے ہیں شیوعِ اصلی اور ایک وہ شیوع ہے جو بعد میں آ جائے تو اس کو شیوعِ تاری کہتے ہیں یعنی وہ شیوع پیش آیا ہے تو یاد رکھو یہ جو امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں کہ مشاع کا وقف جائز نہیں اس سے مراج شیوعِ اصلی ہے جو وقف کے وقت ہی موجود ہو اور اگر یہ شیع بعد میں تاریح ہوا ہے پھر اس کی ورہ سے وقف باطل نہیں ہوگا تو لہذا وہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص نے اپنا باغ یا زمین وقف کی اور بعد میں اس کے اندر کسی اور کا حصہ نکل آیا اور اس کا حصہ مشعہ ہے پورے باغ میں پھیلا ہوا ہے تو اس قسم کے باغ کا وقف جو ہے وہ باطل ہے کیونکہ معلوم ہوا جس وقت اس نے باغ کو وقف کیا تھا اس وقت ہی شیع موجود تھا بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کسی معین حصے کے اندر کسی معین حصے کے اندر کسی کا استحقاق نکل آئے مثلا زید نے اپنا باغ وقف کیا اور پھر بعد میں اس کا ایک مستحق نکل آیا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ اس باغ کا جو فلا کی نعرہ ہے فلا کی نعرے کی جو زمین ہے وہ میری ہے تو اب دیکھو ایک معین حصے کا استحقاق نکلا ہے تو اب یہاں شیع نہیں ہے لہذا اس صورت میں وقف باطل نہیں ہوگا تو حاصل کلام یہ کہ جس طرح ہیبا اور صدقہ ان میں شیع اصلی ہو تو ہیبا اور صدقہ جائز نہیں اور ہیبا اور صدقہ کے اندر اگر شیع تاری آ جائے تو اس کی وجہ سے ہیبا اور صدقے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں کہ وقف کے اندر بھی اگر شیع اصلی ہوا تو وہ وقف باطل ہے اور اگر وہ شیع تاری ہوا بعد میں پیش آیا تو اس کی وجہ سے وقف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جیسے ہیبا اور صدقے پر شیع تاری کا کوئی اثر نہیں پڑتا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ طرفین رحمہ محمد اللہ کے نزدیک یہ جو وقف کیا جاتا ہے اس کی آخر ایسی جہت پر ہو کہ وہ ختم ہونے والی نہ ہو منقطع ہونے والی نہ ہو اگر کوئی چیز وقف کی لیکن اس طور پر کہ اس کا آخر منقطع ہونے والا ہے پھر یہ وقف جائز نہیں مثلا ایک آدمی نے اپنا باغ وقف کر دیا کہ یہ باغ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں اور آج کے بعد اس کی آمدنی زید پر خرچ کی جائے تو آپ دیکھو زید جو ہے زید تو ہمیشہ رہنے والا نہیں کچھ سال تک زندہ رہے گا پھر اس کا انتقال ہو جائے گا معلوم ہوا اس شخص نے باغ کو ایسے طریقے پر وقف کیا ہے کہ اس کے آمدنی کی جو جہت بیان کی ہے وہ منقطع ہونے والی ہے کوئی ایک وقت آئے گا وہ آمدنی خرچ کرنے کی جو جہت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو لہذا طرفین فرماتے ہیں یہ وقف جائز نہیں ہے وقف مؤبد ہونا چاہیے وقف مؤبد ہونا چاہیے ہمیشہ کے لئے ہونا چاہیے مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میرے اس باغ کے آمدنی زید پر خرچ کی جائے اور زید کے انتقال کے بعد پھر فقارا پر یہ آمدنی خرچ کی جائے تو اب دیکھو اس نے ایسی جہت بیان کر دی جو منقطع ہونے والی نہیں ہے اس کی آمدنی کو زید پر خرچ کیا جائے گا اور جب زید کا انتقال ہو جائے گا پھر فقارا پر خرچ کیا جائے گا اور یہ جہت ختم ہونے والی نہیں فقارا پر ہمیشہ خرچ کیا جا سکتا ہے تو لہذا طرفین فرماتے ہیں کہ وقف کیا جو آخر ہے وہ ایسی جہت ہونی چاہیے جو منقطع ہونے والی نہ ہو وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وقف جو ہے یہ تعبید کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ معبد ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے وجہ یہ کہ وقف جو ہے اس کے اندر زوال ملک لا الہ مالک ہوتا ہے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور کوئی اور بھی اس کا مالک نہیں بنتا اور زوال ملک تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے لہذا یہ وقف بھی ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے وقف بھی تقاضی کرتا ہے کہ یہ بھی ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے بھئی اس پر میں نے اشکال ذکر کیا تھا کہ امام صاحب کی نزدیک تو وقف پر سے واقف کی ملکیت ختم ہی نہیں ہوتی تو پھر یہاں یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وقف جو ہے اس کے اندر زوال ملک ہوتا ہے امام صاحب کی نزدیک تو زوال ملک نہیں ہوتا واقف کی ملکیت وقف پر سے ختم نہیں ہوتی تو میں نے جواب دیا تھا کہ یا تو یہ محمول ہے امام صاحب کی دوسری روایت پر امام صاحب سے ایک روایت امام محمد رحملہ کے معافق بھی ہے کہ وقف پر سے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے یا اس کو امام صاحب کی پہلی روایت پر ہی محمول کر لیں لیکن اس صورت پر جب امام صاحب کے نزدیک بھی وقف پر سے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ جب حاکم اس کا فیصلہ کر دے جب حاکم اس کا فیصلہ کر دے آپ کو صاحب خدوری نے بتلایا تھا کہ جب واقف وقف کے لازم ہونے کا فیصلہ کر دے تو پھر امام صاحب کے نزدیک بھی واقف کی ملکیت وقف پر سے ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت پر محمول کر لیں گے تو حاصل کلام یہ کہ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کا معبد ہونا ضروری ہے مگر معبد جہت بیان نہ کی تو یہ وقف ہی باطل ہے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان کے نزدیک اگر وقف کے لیے کوئی معبد جہت بیان نہ کی جائے پھر بھی وقف صحیح ہے کوئی معبد جہت بیان نہ کی جائے یعنی ہمیشہ رہنے والی کوئی جہت بیان نہ کی جائے پھر بھی وقف صحیح ہے مثلا ایک آدمی نے اپنا باغ وقف کر دیا کہ اس کی آمدنی زیاد پر خرچ کی جائے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ اس وقف کی ایسی جہت بیان کی ہے جو معبد نہیں لیکن پھر بھی یہ وقف صحیح ہے تو اب امام ابو یوسف رحملہ کے اس کہنے کا کیا مانا کہ وقف کی جہت اگر مؤبد بیان نہ کی جائے پھر بھی وقف صحیح ہے تو بعض فقہہ فرمانے لگے کہ امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک وقف کا مؤبد ہونا ضروری ہی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ وقف کے ذریعے ثواب مقصود ہے اللہ کا قرب مقصود ہے کہ عند اللہ انسان کی درجات بڑھتے چلے جائیں اور یہ اس وقف میں بھی ہو سکتا ہے جو کچھ وقت کے لیے ہو اور اس وقف میں بھی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو تو دونوں کے ذریعے ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ کا قرب بھی ملتا ہے ہاں البتہ جو مؤبد ہوگا اس میں ثواب زیادہ ہوگا اور اس میں اللہ کا قرب زیادہ ملے گا لیکن بہرحال موقعت بھی ہو کچھ وقت کے لیے بھی اگر وقف ہو پھر بھی ثواب تو ملے گا اللہ کا قرب تو ملے گا تو یہ بعض فقہہ فرماتے ہیں وقف مؤبد نہ ہو پھر بھی جائز ہے توجہ ہے یہ بعض فقہہ کی تقریر چل رہی ہے وہ امام ابو یوسف رحملہ کے قول کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحملہ نے جو ذکر کیا کہ واقف اگر وقف کی کوئی ایسی جہت بیان کر دے جو منقطع ہونے والی ہے پھر بھی وقف جائز ہے تو بعض فقہہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحملہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ وقف مؤبد ہونا ضروری نہیں ہے لیکن دیگر فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں وقف کا مؤبد ہونا ہمارے تینوں عیمہ کے نزدیک ضروری ہے ہاں صرف فرق اتنا ہے کہ امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک اس وقف کے مؤبد ہونے کو لفظوں میں ذکر نہ بھی کیا جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں وہ مؤبد ہی رہے گا رہے گا مؤبد ہی اگرچہ لفظوں میں ذکر نہ کیا جائے وجہ یہ کہ وقف کا اپنا لفظ جب ذکر کر دیا یا صدقے کا لفظ ذکر کر دیا کہ میں یہ باغ وقف کرتا ہوں یا یہ باغ میں صدقہ کرتا ہوں تو وقف اور صدقہ ہوتا ہی ہمیشہ کے لیے ہے لہذا اس لفظ سے ہی ہمیشگی کا پتا چل گیا دوام کا پتا چل گیا لہذا اس کو علیدہ لفظوں میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے کہ وقف کا مؤبد ہونہ امام ابو یوسف رمولہ کے نزدیک بھی شرط ہے اگرچہ واقف اس کو لفظوں میں ذکر نہ کرے چنانچہ اسی لیے صاحبِ قدوری نے بھی مطن میں ذکر فرمایا وَصَارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَائِ وَإِلَّمْ يُسَمِّهِمْ کہ امام ابو یوسف رمولہ کے نزدیک ایسی جہت ذکر کر دی جائے جو منقطع ہونے والی ہے تو بھی وقف صحیح ہے اور اس جہت کے منقطع ہو جانے کے بعد وہ وقف جو ہے عام فقراء کے لیے ہو جائے گا تو صاحبِ قدوری کے عبارت سے بھی پتا چل رہا ہے کہ امام ابو یوسف رمولہ کے نزدیک وقف مؤبد ہوگا اگرچہ اس کو ذکر نہ بھی کیا جائے جبکہ امام محمد رمولہ فرماتے ہیں کہ وقف کا مؤبد ہونا شرط ہے وقف کا مؤبد ہونا شرط ہے وقف کے اندر منافع اور آمدنی جو ہے اس کا صدقہ کیا جاتا ہے اور یہ صدقہ کچھ وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے لہذا ضروری ہے کہ ہمیشہ ہونے کو وہ لفظوں میں ذکر کرے اگر وہ ہمیشہ ہونے کو لفظوں میں ذکر نہیں کرتا تو اس کو مؤبد قرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے اور نیز پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ معلوم ہوا امام محمد رمولہ کے نزدیک وقف کے صحیح ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں ایک شرط تو پہلے ذکر کی کہ وہ وقف کسی متولی کے قبضے میں دیا جائے اور وہ اس پر قبضہ کر لے دوسری شرط کہ وقف مشاع نہیں ہونا چاہیے مشاع کا وقف امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اور تیسری شرط یہ کہ وقف جو ہے اس کا آخر ایسا ہو جو منقطع ہونے والا نہ ہو تو یہ تین شرطیں ہیں وقف کے صحیح ہونے کے لیے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ کن چیزوں کا وقف صحیح ہے اور کن چیزوں کا وقف صحیح نہیں ہے بتلایا کہ یہ جو غیر منقولی جائداد ہے جیسے زمین ہے مکان ہے فیکٹری ہے دکان ہے باغ ہے کھیت ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں ان کے اندر تو بالاتفاق وقف جائز ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منقول ہے بہت سے صحابہ نے اپنی جائدادیں وقف فرمائی تھی حتیٰ کہ چاروں خلفائے راشدین نے بھی اپنی جائدادیں وقف کی ہیں اور دیگر صحابہ نے بھی تو غیر منقولی جائداد جو ہے اس میں تو بالاتفاق وقف جائز ہے ہمارے تینوں عیمہ کے نزدیک البتہ منقولی چیزوں میں وقف جائز ہے یا نہیں تو امام صاحب کے نزدیک منقولی چیزوں کا وقف جائز نہیں ہے متلقاً کوئی بھی منقولی چیز ہو اس کا وقف جائز نہیں ہے وجہ یہ کیونکہ ابھی پیچھے ذکر کیا کہ وقف کا معبد ہونا ضروری ہے اور منقولی چیز تو ہمیشہ نہیں رہتی جتنی مرضی عالی چیز ہو خوش سالوں کے بعد آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گی تو منقولی چیز معبد نہیں لہذا ان کا وقف بھی جائز نہیں تو یہ امام صاحب کا قول ہے تو امام صاحب کے نزدیک منقولی چیز کا وقف علی الاطلاق جائز ہی نہیں ہے یعنی کسی بھی منقولی چیز کا وقف جائز نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں امام ابو یوسف رمولہ فرماتے ہیں کہ منقولی چیزوں میں سے گھوڑا اور اسلحہ جو ہیں ان کا وقف جائز ہے وجہ یہ کہ ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ غیر منقولی چیز کا وقف تو بالاتفاق جائز ہے تو اس غیر منقولی جائداد کے تابع کرتے ہوئے منقولی چیزوں کا وقف بھی اس کے ساتھ جائز ہوگا مثلا ایک آدمی اپنا کھیت وقف کرتا ہے اور کھیت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ بیل وغیرہ ہیں یا مشینری ہے یا اور کھیت سے متعلق منقولی چیزیں ہیں ان کو بھی وقف کرتا ہے تو اصل وقف تو کھیت کا ہوا اور کھیت معبد ہے توجہ ہے وہ کاشت والی زمین وہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو اصل وقف جو ہے وہ اس قابل کاشت زمین کا ہوا اور باقی منقولی چیزیں جو ہیں وہ اس کے تابع ہو کر وہ بھی وقف ہو جائیں گی ان میں بھی وقف صحیح ہو جائے گا چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک چیز کے اندر ایک حکم قصدن تو ثابت نہیں ہو سکتا لیکن طبعا اس کے اندر ایک حکم ثابت ہو جایا کرتا ہے جیسے پانی کی باری ہے میں نے بتلایا کہ مثلا ایک چھوٹی سی نہر آ رہی ہے زید بھی اسے اپنی زمین سہراب کرتا ہے اور عمر بھی اسے اپنی زمین سہراب کرتا ہے معلوم ہوا اس پانی کی باری کے اندر زید کا حصہ ہے اب زید اپنی پانی کی باری بیچنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں کیونکہ یہ تو ایک حق کا نام ہے یہ کوئی وجودی چیز نہیں ہے لہذا اس کی بیع جائز نہیں تو لہذا پانی کی باری کی بیع قصدن جائز نہیں ہاں زمین کے تابع اس کی بیع جائز ہے کہ زید اپنی زمین بیشتا ہے تو اس کے تابع اس پانی کی باری کو بھی بیش دیتا ہے تو یہ جائز ہے یا اسی طرح عمارت جو ہے زمین کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے اب یہ عمارت تو منقولی چیز ہے اس کو یہاں سے اکھاڑ کر ملبے کی صورت میں دوسری جگہ لے جائے جا سکتا ہے کہ اس عمارت کو گرا دیا جائے اور پھر ملبے کو دوسری جگہ لے جائیں تو عمارت منقولی چیز ہے اور صرف عمارت کے اندر وقف جائز نہیں لیکن جب اس زمین کو وقف کیا جائے جس کے اندر یہ عمارت موجود ہے تو زمین کے تابع ہو کر یہ عمارت بھی وقف ہو جائے گی تو حاصل ایک علام یہ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اسلحے اور گھوڑے کا وقف بھی جائز ہے اور غیر منقولی چیز کے تابع ہو کر اللہ کا بھی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ سے ایک اور روایت ہے کہ اس کے مطابق ان چیزوں میں بھی وقف جائز ہے جو ابھی ذکر ہوئیں اور ان کے علاوہ ایسی منقولی چیزیں ہیں کہ ان میں لوگوں کا تعامل جاری ہے وقف کرنے کا مثلا جنازے کی چارپائی لوگ وقف کر دیتے ہیں یا جنازے کے اوپر جو کپڑا ڈالتے ہیں وہ وقف کر دیتے ہیں یا کوئی اوزار وغیرہ لوگ وقف کر دیتے ہیں بعض علاقوں کے اندر یا اسی طرح قرآن جو ہے اس کو لوگ مسجدوں میں لاتے ہیں اور اس کو وقف کر دیتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر لوگوں کا تعامل جاری ہے تو امام محمد رحمہ اللہ کا دوسرا قول جو ہے اس کے مطابق جن منقولی چیزوں کے اندر لوگوں کا تعامل ہو ان کو وقف کرنے کا ان کا وقف بھی جائز ہے اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے امام شافی رحمہ اللہ کا قول ذکر فرمایا کہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر منقولی چیز کا وقف جائز ہے بس اس میں دو شرطیں ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ اس کے اصل کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھانا جائز ہو اس کے اصل کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھانا جائز ہو اور دوسری شرط یہ کہ اس کو بیچنا بھی جائز ہو دیکھئے میں نے اس مثال ذکر کی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے جب آپ نفع اٹھاتے ہیں تو وہ باقی نہیں رہتیں مثلا درہم اور دینار سے آپ تب ہی نفع اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس درہم اور دینار کو خرچ کریں گے تو درہم اور دینار جو ہیں آپ کے حاصل نکل گئے خرچ ہو گئے ختم ہو گئے پھر ہی آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا یا اسی طرح جو کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں اس کھانے سے بھی ہم جب نفع اٹھاتے ہیں تو اسی صورت میں نفع اٹھاتے ہیں کہ اس کو کھا لیا جائے تو جب آپ اس کھانے کو کھاتے ہیں تو وہ کھانا ختم ہو جاتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے نفع اٹھایا جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ باقی نہیں رہتی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے باقی رہتے ہوئے ان سے نفع اٹھانا سوار ہوتے ہیں تو آپ سواری سے نفع اٹھا رہے ہیں اور وہ سواری باقی ہے گاڑی پر آپ سفر کر کے آگے گاڑی ابھی بھی موجود ہے آپ نے نفع بھی اٹھا لیا اور گاڑی ابھی بھی موجود ہے تو اس طرح بعض چیزیں جو ہیں ان سے نفع اٹھایا جائے پھر بھی وہ باقی رہتی ہیں بھئی تو امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہر منقولی چیز میں وقف جائز ہے بشرتے کہ اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں ایک تو یہ کہ اسے نفع اٹھانا جائز ہو اس کے باقی رہتے ہوئے اور دوسرا یہ کہ اس کو بیچنا جائز ہو وہ فرماتے ہیں جب ایک منقولی چیز کے اندر جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو وہ عقار کی طرح ہو گیا یعنی غیر منقولی جائدات کی طرح جیسے غیر منقولی جائدات سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور وہ باقی رہتی ہے آپ دکان سے نفع اٹھا رہے ہیں اور دکان باقی ہے بھئی آپ کھیت سے نفع اٹھا رہے ہیں اور کھیت باقی ہے بھئی آپ باغ سے نفع اٹھا رہے ہیں اور باغ باقی ہے بھئی آپ گھر کے اندر رہائش رکھتے ہیں آپ گھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور گھر باقی ہے تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں جیسے آقار جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور وہ باقی رہتی ہے اور اس کو بیچنا بھی جائز ہے اسی طرح منقولی چیز کے اندر بھی جب یہ دونوں صفتیں پائی جائیں گی تو وہ بھی آقار کی طرح ہو جائے گا اور آقار میں تو بل اتفاق وقف جائز ہے تو اس منقولی چیز میں بھی وقف جائز ہو جائے گا اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ یہ منقولی چیز جو ہے گھوڑے اور اسلحے کی طرح ہو جائے گی گھوڑے اور اسلحے سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور نفع اٹھانے کے بعد بھی یہ باقی رہتے ہیں اور نیز ان کو بیچنا بھی جائز ہے تو اور منقولی چیزیں جو ہیں ان میں بھی جب یہ دو صفتیں پائی جائیں گی تو وہ بھی گھوڑے اور اسلحے کی طرح ہو گئیں اور گھوڑے اور اسلحے کا وقف تو جائز ہے لہذا ان منقولی چیزوں کا وقف بھی جائز ہوگا لیکن ہمارے نزدیک ہر منقولی چیز میں وقف جائز نہیں ایک تو غیر منقولی جائداد کے اندر وقف جائز ہے اور پھر گھوڑے اور اسلحے میں وقف جائز ہے کیونکہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ آئی ہیں اور چند منقولی چیزیں وہ ہیں جن میں لوگوں کا تعامل ہو تو اس کے اندر بھی وقف جائز ہے آپ باقی منقولی چیزوں کو عقار پر قیاس نہیں کر سکتے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ منقولی چیزوں میں دو صفتیں پائی جائیں تو یہ کس کی طرح ہو گئیں عقار کی طرح غیر منقولی جائدات کی طرح ہم کہتے ہیں نہیں عقار تو معبد ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اور منقولی چیز جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں تو دونوں میں فرق ہے لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے نیز ہم کہتے ہیں کہ گھوڑے اور اسلحے پر بھی آپ قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ گھوڑا اور اسلحہ جو ہے ان کا ذکر تو حدیث مبارکہ میں ہے جبکہ اور منقولی چیزوں کا ذکر تو حدیث مبارکہ میں نہیں اور کچھ چیزوں کے اندر ہم جو ہے لوگوں کے تعامل کی ورہ سے وقف کو جائز قرار دیتے ہیں اور ہر منقولی چیز کے اندر تو لوگوں کا تعامل نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ جب وقف صحیح ہو جائے یعنی لازم ہو جائے تو پھر نہ اس کا بیچنا جائز ہے اور نہ کسی دوسرے کو اس کا مالک بنانا جائز ہے الا یہ کہ وہ وقف جو ہے مشاعہ ہو امام ابو یوسف رمالہ کے قول کے مطابق تو اس کے اندر بھی وقف جائز ہوتا ہے تو اب اگر ایک شخص نے اپنے مشاعہ حصے کو وقف کر دیا اور اس کا شریک اب اب تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنا حصہ میرے سے الگ کر دو زید اور عمر نے مل کر زمین خریدی اور زید نے اپنا حصہ وقف کر دیا تو اب دوسرا شریک جو ہے وہ تقاضہ کرتا ہے کہ میرا حصہ لگ کر دو تو اب دیکھو زید نے جو حصہ وقف کیا وہ تو پوری زمین کے اندر پھیلا ہوا تھا پوری زمین میں پھیلا ہوا تھا تو اب یہاں پر یہاں پر جب تقسیم کریں گے تو یہاں مبادلہ لازم آئے گا یعنی یہاں بیع لازم آئے گی لیکن پھر بھی یہ وقف جائز ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا جب بھی ایک چیز دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہو اور پھر جب وہ اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی افراز کا معنی ہے اپنا حصہ الک کرنا مبادلہ کا معنی ہے دوسرے کے کچھ حصے کے ساتھ کچھ اپنے حصے کا مبادلہ کر لینا مثلا دیکھو زید اور عمر نے مل کر سومن گندم خریدی سومن گندم خریدی اب یہ جو گندم ہے یہ دونوں کے درمیان مشترکہ ہے گندم کے ہر ہر دانے میں زید کا بھی حصہ اور عمر کا بھی حصہ ہے گندم کا ایک دانہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے یہ صرف زید کا ہے یا یہ صرف عمر کا ہے بلکہ ہر دانے میں دونوں کا حصہ ہے آپ دونوں آپس میں اس کو تقسیم کرتے ہیں آدھی گندم زید لے لیتا ہے اور آدھی گندم عمر لے لیتا ہے اب دیکھو زید کے پاس جو گندم آئی ہے وہ ساری زید کی نہیں تھی کچھ حصہ زید کا تھا اور کچھ حصہ کس کا تھا عمر کا تھا اسی طرح عمر کے پاس جو گندم آئی ہے وہ ساری گندم عمر کی نہیں تھی بلکہ کچھ حصہ اس میں زید کا بھی تھا بھئی تو یہاں پر جب دونوں نے اپنا حصہ الگ الگ کیا تو افراز بھی پایا گیا اور مبادلہ بھی پایا گیا افراز کا کیا معنی اپنا حصہ الگ کرنا تو زید نے جب اپنا حصہ الگ کیا تو اس حصے کے اندر کچھ حصہ تو تھا ہی زید کا تو افراز پایا گیا زید نے کیا کیا ہے اپنا حصہ الگ کیا ہے عمر کے حصے میں جو گندم آئی اس میں بھی کچھ حصہ تو تھا ہی عمر کا تو افراز پایا گیا کہ عمر نے اپنا حصہ الگ کیا ہے لیکن ساتھ مبادلہ بھی پایا جا رہا ہے زید کے حصے میں جو گندم آئی ہے اس میں تو کچھ حصہ عمر کا تھا اور عمر کے حصے میں جو گندم آئی ہے اس میں کچھ حصہ زید کا تھا تو زید کے حصے میں جو گندم آئی ہے اس کے اندر جو عمر کا حصہ بنتا تھا وہ زید نے لے لیا اور بدلے میں عمر کی گندم کے اندر جو زید کا حصہ بنتا تھا وہ زید نے عمر کو دے دیا تو مبادلہ بھی پایا گیا افراز بھی پایا گیا زید کے حصے میں جو گندم آئی ہے کچھ تو تھی ہی زید کی تو افراز پایا گیا کہ زید نے اپنا حصہ الگ کیا ہے افراز کا معنی سمجھ میں آرہا ہے جدا کرنا زید نے اپنا حصہ الگ کیا ہے اور مبادلہ بھی پایا گیا کہ کچھ حصہ تو عمر کا تھا جو زید نے لے لیا اور بدلے میں عمر کو وہ حصہ دے دیا جو عمر کی گندم میں زیدگا بنتا تھا بھئی تو جب بھی کسی چیز کے اندر شرکت ہو اور اس کو تقسیم کیا جائے وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے توجہ ہے لیکن یاد رکھو یہ جو چیزیں ہیں یہ دو قسم پر ہیں کچھ کو مثلیات کہتے ہیں جن کا ویسل بازار سے مل جاتا ہے اور مثلیات تین چیزیں ہیں مکیلات موزونات اور محدودات متقاربہ مکیلات جن کو پیمانے میں ماپ کر بیچا جاتا ہے جیسے دودھ ہے اور پیٹرول ہے ان کو ایک پیمانے کے اندر بھر کر بیچا جاتا ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں مکیلات اور جیسے قدیم زمانے میں گندم جو ہے اس کو بھی ایک پیمانے کے اندر ماپ کر بیچا جاتا تھا ایک برطن ہوتا تھا اس کو بھر کر بیچتے تھے کہ مثلا ایک قفیز جو ہے ایک درہم کا ہے دو قفیز دو درہم کے ہیں بھئی تو ان کو مکیلات کہتے ہیں جن کو پیمانے میں ماب کر بیچا جاتا ہے کچھ چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے ان کو موضونات کہتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں جن کو گین کر بیچا جاتا ہے جیسے انڈے ہیں یا جیسے بعض علاقوں میں اخروٹ جو ہیں وہ بھی گین کر بیچے جاتے ہیں تو یہ جو مادودات ہیں جن کو گین کر بیچا جاتا ہے تو یہ مادودات متقاربہ یہ بھی مثلیات میں سے ہیں تو مثلیات تین قسم کی چیزیں ہیں موزونات مکیلات اور معدودات متقاربہ توجہ ہے اور ان کے علاوہ باقی چیزیں ثبات القیم کہلاتی ہیں یعنی قیمت والی تو یاد رکھو جب بھی ایک چیز دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہو اور پھر اس کو وہ آپس میں تقسیم کریں تو ہمیشہ وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے لیکن اگر وہ چیز جس کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں اگر وہ مثلیات میں سے ہے جیسے گندم کس میں سے ہے مثلیات میں سے ہے تو زید نے اور عمر نے گندم تقسیم کر لی تو یہاں افراز بھی پایا گیا اور مبادلہ بھی لیکن مثلیات کے اندر افراز غالب ہے افراز کو غالب قرار دیا جاتا ہے اور یوں سمجھو افراز ہوا ہے مبادلہ ہے ہی نہیں یہ جو زید کے حصے میں گندم آئی ہے یوں سمجھو یہ تھی ہی زید کی زید نے صرف اپنا حصہ لکھ کیا ہے اور عمر کے حصے میں جو گندم آئی ہے وہ تھی ہی عمر کی یہاں کوئی زید کا حصہ نہیں تھا توجہ ہے ویسے تو افراز بھی تھا اور مبادلہ بھی لیکن مثلیات میں جب تقسیم کی جائے تو افراز کو غالب قرار دیا جاتا ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے افراز ہی ہوا ہے مبادلہ ہوا ہی نہیں ہے جبکہ زباط القیم کے اندر جب تقسیم کی جائے جیسے زمین زید اور عمر نے زمین آپس میں تقسیم کر لی تو اب یہ زمین زباط القیم میں سے ہے تو اس کی اندر بھی دیکھو جو زمین کا ٹکڑا زید کے حصے میں آیا اس میں کچھ حصہ تھا ہی زید کا اور کچھ حصہ عمر کا تھا اور عمر کے حصے میں جو زمین کا ٹکڑا آیا اس میں کچھ حصہ تو تھا ہی عمر کا اور کچھ حصہ زید کا تھا تو گویا زید کے حصے میں جو زمین آئی ہے اس میں کچھ زید کا حصہ تھا اور کچھ عمر کا حصہ تھا لیکن زید نے عمر کا حصہ بھی لے لیا اور بدلے میں وہ حصہ جو عمر کی زمین میں زید کا بنتا تھا وہ اس نے عمر کو دے دیا تو یہاں پر بھی افراز بھی ہے اور مبادلہ بھی ہے لیکن زوات القیم کے اندر جب تقسیم کی جائے تو وہاں مبادلے کو غالب قرار دیا جاتا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے یہاں مبادلہ ہوا ہے تو مثلیات میں تقسیم ہو تو اس کو افراز سمجھا جاتا ہے کہ مبادلہ ہوا ہی نہیں اور زوات القیم کے اندر تقسیم ہو تو اس کو مبادلہ سمجھا جاتا ہے توجہ ہے تو یہاں پر بھی یہ جو زمین ہے یہ زید نے اپنا مشاع حصہ وقف کر دیا اور عمر نے کہا کہ اب میرے ساتھ تقسیم کر دو مشاع اپنا وقف حصہ میرے سے الگ کر دو تو جب دونوں الگ کریں گے تو یہ تقسیم کس کے اندر کر رہے ہیں زمین میں اور زمین کس میں سے زباط القیم اور زباط القیم کے اندر تقسیم ہو تو وہاں پر مبادلہ غالب ہوتا ہے یوں سمجھو کیا کیا جا رہا ہے مبادلہ کیا جا رہا ہے اور جب مبادلہ کیا جا رہا ہے تو گویا بیع ہو رہی ہے بیع بھی کسے کہتے ہیں مبادلہ المالی بالمالی آپ ایک مال دیتے ہیں اور بائے سے دوسرا مال لے لیتے ہیں تو بیع کے اندر بھی مبادلہ المال بالمال ہوتا ہے اور یہاں بھی زمین کے اندر کچھ حصہ تو تھا ہی زید کا اور کچھ حصہ عمر کا بنتا تھا وہ زید نے لے لیا اور بدلے میں عمر کی زمین میں جو زید کا حصہ بنتا تھا وہ اس کو دے دیا تو مبادلہ پایا گیا اور مبادلت المال بالمال ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں بیع کہتے ہیں یعنی یوں سمجھو زید نے اپنے کچھ حصے کا مالک عمر کو بنا دیا اور عمر نے اپنے کچھ حصے کا مالک زید کو بنا دیا تو تملیک پائی گئی کیا پائی گئی تملیک پائی گئی حالانکہ حالانکہ جب وقف لازم ہو جائے وقف لازم ہو جائے تو آپ پڑ چکے ہیں اس میں کسی قسم کا تصارف جائز نہیں نہ اسے بیچا جا سکتا ہے نہ ہیبہ کیا جا سکتا ہے یعنی کسی دوسرے کو اس کا مالک نہیں بنایا جا سکتا تو یہاں پر جب وقف کی تقسیم کی جائے گی تو یہاں تو یہ تملیک پائی جا رہی ہے تو یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وقف کی تملیک جائز نہیں ہے کسی دوسرے کو مالک نہیں بنایا جا سکتا تو صاحبِ ہدایے نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں پر زمین کے اندر تقسیم ہو رہی ہے اور اس کو مبادلہ قرار دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر اس کو افراز قرار دیں گے یہاں پر اس کو افراز قرار دے دیں گے ویسے تو زمین کے اندر تقسیم ہو تو وہ مبادلہ ہوتا ہے لیکن یہاں اس کو افراز قرار دیں گے وقف کی طرف نظر کرتے ہوئے جب افراز پایا گیا تو مبادلہ ہے ہی نہیں جب مبادلہ ہے ہی نہیں تو تملیک نہیں جب تملیک نہیں تو لہذا کوئی خرابی لازم نہیں آئی بھئی کیونکہ وقت میں تو تملیق جائز نہیں تھی لیکن یہاں تو تملیق ہے ہی نہیں اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ جب واقف جو ہے اپنے شریک کے ساتھ اس زمین کو تقسیم کرتا ہے تو یاد رکھو اس کو مقاسمہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنا حصہ لینا ایک چیز میں سے اپنا حصہ الگ کرنا اس کو کیا کہتے ہیں مقاسمہ اور مقاسمہ ہمیشہ دو افراد کے درمیان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مقاسم اپنا حصہ لینے والا اور دوسرا ہوتا ہے مقاسم جس سے اپنا حصہ لیا گیا ہے تو جب بھی مقاسمہ ہوگا یعنی اپنا حصہ الگ کیا جائے گا وہاں مقاسم اور مقاسم کا الگ الگ ہونا ضروری ہے ایک ہی آدمی مقاسم اور مقاسم نہیں ہو سکتا زیاد ہے مقاسم اپنا حصہ لینے والا اور آپ کہیں بھئی کس سے آپ نے اپنا حصہ لیا تو زیاد کہتے ہیں جی میں نے اپنے آپ سے ہی اپنا حصہ لیا تو دیکھو کوئی بھی اس طرح نہیں کہتا کہ اپنے آپ سے ہی حصہ لیا ہے توجہ ہے معلومہ مقاسم اور ہونا چاہیے مقاسم اور یہ یوں کہو مطالب جو ہے مطالبہ کرنے والا وہ اور ہوتا ہے اور جس سے مطالبہ کیا جائے وہ اور ہوتا ہے تو زید نے وقف کی ہے اس کا شریک جو ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا حساب الگ کر دو تو وہ کیا بن گیا مطالب اور مطالبہ کس سے ہے زید سے تو زید کیا بن گیا مطالب تو مطالب اور ہوتا ہے مطالب اور ہوتا ہے ایک ہی شخص مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا مثلا زید کہتا ہے میں نے مطالبہ کیا معلومہ زید مطالب ہے پوچھا گیا کس سے مطالبہ کیا کہتا ہے میں نے اپنے آپ سے مطالبہ کیا نہیں بھئی یہ تو آپ مطالب بھی بن گئے اور مطالب بھی بن گئے ایک ہی شخص مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا مطالبہ ہمیشہ کسی دوسرے سے کیا جاتا ہے لہذا جب بھی وقت کے اندر تقسیم کی جائے گی تو وہاں مقاسمہ ہوگا تو وہ دو افراد میں ہونا ضروری ہے لیکن اگر ایک شخص نے اپنی ہی زمین کے کچھ حصے کو وقف کر دیا مثلا زید کا ایک باغ ہے زید نے کہا میں نے اس میں سے نصف باغ وقف کر دیا نصف باغ وقف کر دیا تو امام ابو یوسف رمولہ کے نزدیک اگرچہ یہ مشعہ حصے کا وقف اس نے کیا ہے تو یہ بھی جائز ہے باقیدہ حد بندی نہیں کی کہ یہ والا حصہ میں نے وقف کیا ہے یا یہ والا بس مطلقا کہا اس باغ کا نصف میں نے کیا کر دیا وقف کر دیا معنی ہوا مشعہ حصے کا وقف کیا ہے تو امام ابو یوسف رمولہ کے نزدیک یہ وقف جائز ہے اب اگر اس کو تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اب کیا کریں اب تو کوئی دوسرا شریک نہیں ہے زمین کے اندر یہی آدمی ہے کچھ حصہ ابھی بھی اس کا اپنا ہی ہے اور کچھ حصہ اس نے وقف کر دیا ہے تو پھر صاحبہ ہدایہ نے بتلایا کہ اس صورت میں پھر قاضی اس کے ساتھ مقاسمہ کرے گا کیونکہ مقاسم اور مقاسم الگ ہونے چاہیے یا یوں کرے یہ آدمی جو ہے نصف باق کسی دوسرے آدمی کو بیچ دے نصف تو وقف کر دیا ہے اور باقی نصف کسی دوسرے کو بیچ دے تو اب وقف بھی مشعہ ہے اور دوسرے کو جو نصف بیچا ہے وہ بھی مشعہ ہے پھر وہ دوسرا آدمی اس سے تقاضہ کرے کہ بھئی میرا حصہ الگ کر دو تو وہ آدمی مقاسم ہو جائے گا کہ وہ اپنا حصہ الگ کرنا چاہتا ہے اور یہ کیا بن جائے گا مقاسم بن جائے گا پھر دونوں تقسیم کر لیں گے جب تقسیم ہو گیا اب آدھا باغ متعین ہو گیا یہ والا آدھا باغ جو ہے یہ وقف ہے اور دوسرا باغ اس دوسرے آدمی کا ہے اس کو پھر وہ واقف واپس اس سے خرید لے گا تو اس طرح وہ مقاسمہ کر لیں گے بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ وقف کی آمدنی میں سے سب سے پہلے جو ہے اس وقف کی تعمیر و مرمت کروائی جائے گی وجہ یہ کہ وہ جو وقف کرنے والا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس وقف کی آمدنی ہمیشہ صدقہ ہوتی رہے اور اس کو اس کا عجر و ثواب ملتا رہے لہذا اس وقف کے ہمیشہ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی تعمیر اور مرمت کروائی جائے اور وہ تعمیر اور مرمت جو ہے وہ انہی لوگوں پر آئے گی جن کے لئے اس کی آمدنی وقف کی گئی ہے یعنی اس وقف سے فائدہ فقراء اٹھا رہے ہیں تو اس وقف کی تعمیر اور مرمت کا خرچہ بھی انہی فقراء پر آئے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخراج بززمانی نفع جو ہوتا ہے وہ زمان کے بدلے ہوتا ہے کسی چیز سے ایک آدمی جب نفع اٹھاتا ہے تو اس چیز کا زمان بھی اسی شخص پر آتا ہے یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے البتہ دوسرے الفاظ کے ساتھ کہ الغرم بالغنمی تو حدیث میں آتا ہے الخراج بززمانی خراج زمان کے بدلے ہے لہذا یہ جو وقف کی آمدنی ہے اس میں سے سب سے پہلے اس وقف کی تعمیر اور مرمت کروائی جائے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں دو صورتیں ہیں کہ واقف نے یا تو اس وقف کی آمدنی عام فقراء پر صدقہ کی ہوگی اور عام فقراء کا تو پتہ نہیں چل سکتا لہذا پھر اس صورت میں اسی وقف کی آمدنی جو آ رہی ہے اسی سے تعمیر اور مرمت کروائیں گے وجہ یہ ہے کہ یہ جو وقف کی آمدنی ہے یہ فقراء کا حق ہے اور اس وقف کی تعمیر اور مرمت کی ذمہ داری بھی فقراء پر آتی ہے لہذا یہ آمدنی انہی کا حق ہے انہی فقراء کا مال ہے تو انہی کے مال میں سے پھر اس وقف کی مرمت کروائی جائے گی لیکن اگر واقف نے یہ وقف کیا ہے کسی معین آدمی پر تو پھر اس صورت کے اندر اس معین آدمی سے تو مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقف کی مرمت کروالو لہذا پھر اس سے مطالبہ کیا جائے گا اور پھر اس کی مرضی ہے جس مرضی آمدنی سے اس وقف کی تعمیر کروائے اس وقف کی مرمت کروائے چاہے اسی آمدنی میں سے وہ مرمت کروا دے اور چاہے تو اپنے کسی دوسرے مال سے اس وقف کی مرمت کروا دے تبجہ ہے تو فقراء پر جب وقف کیا ہے تو فقراء تو متعین نہیں لہذا اس صورت میں اسی آمدنی سے ہی وقف کی مرمت کروائی جائے گی کیونکہ آمدنی فقراء کا حق ہے فقراء کا مال ہے تو فقراء کے مال سے ہی اس کی اصلاح اور مرمت کروا دی جائے گی لیکن اگر کوئی معین آدمی ہے اس سے تو مطالبہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی مرمت کروا دو کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو مرمت کروانے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے لہذا اس سے کہا جائے گا اور پھر وہ چاہے اسی وقت کی آمدنی کو اس پر خرچ کر دے کیونکہ یہ بھی اسی کا مال ہے اور چاہے اپنا کوئی دوسرا مال اس وقت کی تعمیر اور مرمت پر خرچ کر دے اور پھر صاحبِ ہدایہ یہ بھی بتلائیں گے کہ وقت کی تعمیر اور مرمت جو ہے اسی صورت پر کروائی جائے گی جس صورت پر واقف نے اس کو وقف کیا تھا اس کو مزید اعلی بنانے کے لیے زائد خرچہ نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ وہ معین شخص اس کی اجازت دے دے وہ معین شخص جس پر وقف کیا ہے وہ اس کی اجازت دے دے اور اگر فقارہ پر وقف کیا ہے تو وہاں تو اجازت کی بھی صورت نہیں ہے تو پھر اس میں بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ وقف کو پہلے سے بہتر حالت پر کرنا یہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں اس کی زائد تعمیر اور مرمت کی اجازت نہیں ہوگی اور صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ اس وقف کی تعمیر اور مرمت کروائی جائے گی کہ یہ اسی حالت پر رہے جس حالت پر وقف کیا تھا اس سے زائد اس پر خرچ کرنے اور اس کو آلہ بنانے کی حاجت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلْوَاجِبُ أَنْ يَبْتَدِئَ مِنِ ارْتِفَاعِ الْوَقْفِ بِعِمَارَتِهِ یہاں ایک لفظ آ رہا ہے ارتفاع بھئی ارتفاع یاد رکھو محاصل اور آمدنی جو ہے اس کو ارتفاع کہتے ہیں اور بِعِمَارَتِهِ یاد رکھو عَمَارَ يَعْمُرُ عِمَارَةً کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں تعمیر کرنا اور کسی عمارت کو بنانا عَمَارَ يَعْمُرُ عِمَارَةً البتہ یہاں یہ عمارت کا لفظ تعمیر اور مرمت کے معنی میں استعمال ہوگا توجہ ہے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلْوَاجِبُ أَنْ يَبْتَدِئَ مِنِ ارتفاعِ الْوَقْفِ اور واجب یہ ہے کہ وقف کی آمدنی سے ابتدا کی جائے بِعِمَارَتِهِ اس وقف کی مرمت کی شَرَطَ دَالِكَ الْوَاقِفُ اَوْ لَمْ يَشْتَرِتْ چاہے وقف کرنے والے نے اس تعمیر اور مرمت کی شرط لگائی تھی یا شرط نہیں لگائی تھی چاہے اس نے شرط لگائی تھی یا شرط نہیں لگائی تھی لیکن پھر بھی اس کی آمدنی سے وقف کی تعمیر اور مرمت کروائی جائے گی تو کہتے ہیں شَرَطَ دَالِكَ الْوَاقِفُ اَوْ لَمْ يَشْتَرِتْ واقف نے اس کی شرط لگائی تھی یا شرط نہیں لگائی تھی لِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ صَرْفُ الْغَلَّةِ مُعَبَّدَ کہتے ہیں اس لیکن کہ واقف کا جو ارادہ ہے صَرْفُ الْغَلَّةِ مُعَبَّدَ وہ اس وقف کی آمدنی کو خرچ کرنا ہے مُعَبَّدًا ہمیشہ پوچھاتا ہے کہ اس وقف کی آمدنی کو ہمیشہ خرچ کیا جائے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ صَرْفُ الْغَلَّةِ مُعَبَّدَ اس لیے کیونکہ وقف کرنے والے کا جو ارادہ ہے وہ اس آمدنی کو خرچ کرنا ہے ہمیشہ کے طریقے پر وَلَا يَبْقَا دَائِمَتًا إِلَّا بِالْعِمَارَةِ اور یہ دائمی طور پر واقعی نہیں رہ سکتا مگر تعمیر اور مرمت کے ذریعے ہی فَيَاسْبُتُ شَرْطُ الْعِمَارَةِ اَقْتِزَاءً تو تعمیر کی شرط جو ہے وہ اقتضاء کے طریقے پر ثابت ہو جائے گی یعنی وقف خود ہی اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی تعمیر و مرمت کروائی جائے تاکہ یہ باقی رہ سکے اور اس کی آمدنی صدقہ ہوتی رہے اور واقف کو ثواب ملتا رہے تو یہاں تعمیر و مرمت کی جو شرط ہے وہ اقتضاءن ثابت ہوگی کیا معنی اقتضاءن یعنی وقف خود ہی تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی تعمیر و مرمت کروائی جائے تاکہ یہ مؤبد رہے بھئی تو کہتے ہیں فَيَاسْبُتُ شَرْطُ الْعِمَارَةِ اقتضاءن تو لہذا تعمیر و مرمت کی جو شرط ہے وہ اقتضاء کے طریقے پر ثابت ہوگی وَلِأَنَّ الْخَرَاجَ بِزْزَمَانِ اور نیز اس لئے کیونکہ نفع جو ہوتا ہے وہ زمان کے بدلے ہوتا ہے جو لوگ اس وقف کی آمدنی سے نفع اٹھا رہے ہیں تو زمان بھی انہی پر آئے گا تعمیر و مرمت کا خرچہ بھی انہی پر آئے گا بھئی اور نیز یہ جو وقف کی آمدنی ہے یہ انہی کا حق ہے یہ انہی لوگوں کا حق ہے جن پر یہ خرچ کی جا رہی ہے تو یہ آمدنی ان لوگوں کا مال ہے تو یہ تعمیر و مرمت کا خرچہ ان پر ہے لہذا اسی آمدنی میں سے اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْخَرَاجَ بِزْزَمَانِ اور اس لئے کیونکہ نفع جو ہے وہ زمان کے بدلے ہوتا ہے وَصَارَكَ نَفَقَتِ الْعَبْدِ الْمُوسَى بِخِدْمَتِهِ بھئی ایک شخص ہے وہ اپنے غلام کی وسیعت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ غلام عمر کی خدمت کرتا رہے گا تو اب دیکھو اس نے عمر کو غلام کا مالک نہیں بنایا صرف غلام کی خدمت کی وسیعت کی ہے عمر کے لئے غلام تو اس کے وارثوں ہی کا ہوگا البتہ غلام کی خدمت اس عمر کے لئے ہوگی اور پھر یاد رکھو یہ جو وسیعت کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں موسی بھئی اَوْسَا يُوْسِ عِسَاءً فَهُوَ مُوسِن تو یہ جو وسیعت کرنے والا ہے یہ ہے موسی اور جس چیز کی وسیعت کی ہے وہ ہے موسی یعنی یہ غلام کی جو خدمت ہے وہ ہے موسی بھئی اور جس کے لئے وسیعت کی ہے اس کو کہتے ہیں موسی لہو موسی لہو جس کے لئے وسیعت کی گئی ہے بھئی تو ریاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی شخص کے لئے اپنے غلام کی خدمت کی وسیعت کر دے تو اب اس غلام کی خدمت سے وہ موسی لہو فائدہ اٹھا رہا ہے لہذا اس غلام کے کھانے پینے کا خرچہ بھی اسی موسی لہو پر ہوگا کھانے پینے اور کپڑوں کا خرچہ بھی اسی موسی لہو پر ہوگا کیونکہ الخراج بززمانی نفع جو ہے وہ زمان کے بدلے ہیں موسی لہو اس غلام سے نفع اٹھا رہا ہے اس کی خدمت کے ذریعے تو اس غلام کا خرچہ وغیرہ اسی موسی لہو پر ہوگا تو یہاں پر بھی ایک شخص نے کوئی عمارت کسی کے لئے وقت کی ہے تو اس عمارت کی آمدنی سے جو لوگ نفع اٹھا رہے ہیں تو عمارت کی تعمیر و مرمت بھی انہی کی ذمہ داری ہوگی انہی کو کہا جائے گا اس پر خرچ کریں اور یہ جو آمدنی ہے یہ انہی کا حق ہے ان کو مل رہا ہے تو اس آمدنی کو بھی اس تعمیر و مرمت پر خرچ کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں ولی ان الخراج بززمانی اور اس لیے کیونکہ نفع جو ہے وہ زمان کے بدلے ہوتا ہے اور یہ وقت کی تعمیر ہو گئی اس غلام کے نفقے کی طرح جس کی خدمت کی وسیعت کی گئی ہے یہ جو وقت کی تعمیر ہے یہ اس غلام کے نفقے کی طرح ہو گئی جس کی خدمت کی وسیعت کی گئی ہے اور جس کے لیے وسیعت کی ہے وہ نفع اٹھا رہا ہے تو غلام کا نفقہ بھی اسی پر اور جس کے لیے وقت کیا ہے وہ نفع اٹھا رہے ہیں تو وقت کی تعمیر و مرمت بھی انہی کے ذمہ ہے تو کہتے ہیں وَسَارَكَ نَفَقَتِ الْعَبْدِ الْمُوسَىٰ بِخِدْمَتِهِ تو یہ وقت کی تعمیر و مرمت جو ہے اس غلام کے نفقے کی طرح ہو گئی جس کی خدمت کی وسیعت کی گئی ہے فَإِنَّهَا عَلَى الْمُوسَىٰ لَهُ اس لیے کیونکہ یہ جو غلام کا نفقہ ہے یہ موسَىٰ لَهُو پر ہوگا بِهَا عَيْبِ الْخِدْمَتِي اس خدمت کی وجہ سے اس غلام کا نفقہ موسَىٰ لَهُو پر ہوگا خدمت کی وجہ سے تو کہتے ہیں فَإِنَّهَا عَلَى الْمُوسَىٰ لَهُ بِهَا تو یہ جو نفقہ ہے یہ موسَىٰ لَهُو پر ہوگا اس خدمت کی وجہ سے آگے دیکھئے سم انکان الوقف علی الفقرائی تو میں نے بتلایا بھئی کہ وقف یا تو عام فقراء پر ہوگا یا کس معین آدمی پر ہوگا فقراء پر اگر وقف کیا ہے تو فقراء تو متعین نہیں ہے لہذا یہ جو وقف کی آمدنی ہے اسی کے ذریعے تعمیر و مرمت کروا دیں گے کیونکہ یہ فقراء ہی کا مال ہے تو گویا انہی کے مال سے تعمیر و مرمت کروائی جا رہی ہے اور اگر وہ شخص معین ہے جس پر وقف کیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ جو عمارت کی آمدنی ہے اسی کو تعمیر و مرمت پر خرچ نہیں کریں گے بلکہ اس شخص سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس عمارت کی تعمیر اور مرمت کرواؤ پھر اس کی مرضی ہے چاہے اسی آمدنی میں سے تعمیر و مرمت کروائے اور چاہے اپنے کسی دوسرے مال سے تعمیر اور مرمت کروائے تو کہتے ہیں پھر اگر یہ وقف جو ہے وہ فقراء پر تھا اور ان کو پایا نہیں جا سکتا زفیرہ یظفرہ کے معنی ہے کسی چیز کو پا لینا حاصل کر لینا اور اگر اس وقف کو فقراء پر کیا گیا ہے وَلَا يُظفرُ لَهُمْ اور ان فقراء کو پایا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ غیر متعین ہیں یا بہت زیادہ ہیں بھئی تو ان کو پایا نہیں جا سکتا کہ ان سے مطالبہ کیا جائے تو کہتے ہیں وَاَقْرَبُ أَمْوَالِهِمْ هَذِهِ الْغَلَّةُ اور ان کے مالوں میں سب سے قریبی مال یہ ولی آمدنی ہے غلاء کا کیا معنی آمدنی وَاَقْرَبُ أَمْوَالِهِمْ هَذِهِ الْغَلَّةُ اور ان کے مالوں میں سب سے قریب جو ہے یہ ولی آمدنی ہے یہ وقف کی جو آمدنی ہے یہ فقراء پر خرچ کی جا رہی ہے تو یہ فقراء کا مال ہے تو فقراء کے اور مال کا تو پتا نہیں لیکن یہ آمدنی ان کا سب سے قریبی مال ہے جو ہمارے قابو میں ہے اور اختیار میں ہے اور جسے اس وقت پر خرچ کیا جا سکتا ہے لہذا اسی میں سے وقت پر خرچ کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَاَقْرَبُ أَمْوَالِهِمْ هَادِهِ الْغَلَّتُ اور ان کے مالوں میں سب سے قریبی مال یہ آمدنی ہے یعنی جسے خرچ کیا جا سکتا ہے فَتَجِبُ فِيهَا تو اسی کے اندر وہ تعمیر اور مرمت واجب ہوگی وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَىٰ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ اور اگر وقف جو ہے کسی معین آدمی پر تھا وَآخِرُهُ لِلْفُقَرَائِ اور اس کا آخر فقرہ کے لیے تھا تاکہ وقف مؤبد ہو جائے آپ نے پڑا ہے وقف کا آخر مؤبد ہونا چاہیے اگر ایک معین آدمی کے لیے وقف کی آمدنی کی شرط لگائی ہے تو یہ موقوفہ لے جو ہے یہ تو کچھ عرصے کے بعد مر جائے گا تو یہ تو وقف مؤبد نہ رہا لہذا مؤبد ہونے کے لیے ضروری ہے کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا جائے کہ اس کے بعد پھر فقرہ کے لیے ہو گئے آگے اور مصارف ذکر کیے جائیں جو ہمیشہ والے ہوں بھئی تو اسی لئے صاحبِ ہدایہ نے بھی کہا وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى رَجُلِنْ بِعَيْنِهِ وَآخِرُهُ لِلْفُقَرَائِ اور اگر وقف کسی معین آدمی پر تھا اور وقف آخر فقرہ کے لیے تھا فَهُوَ فِي مَالِهِ تو یہ تعمیر و مرمت جو ہے اسی معین آدمی کے مال میں سے ہوگی آئی مال انشاء فی حال حیاتی جس مال سے بھی وہ چاہے اپنی زندگی میں یعنی وہ چاہے اسی آمدنی کو خرچ کرے چاہے اپنے کسی دوسرے مال کو تعمیر و مرمت پر خرچ کرے یہ اس کی مرضی ہے بھئی تو کہتے ہیں فَهُوَ فِي مَالِهِ تو یہ تعمیر و مرمت جو ہے اسی موقوف علی کے مال میں ہوگی آئی مال انشاء فی حال حیاتی جو مال بھی وہ چاہے اپنی زندگی میں وَلَا يُؤْخَذُ مِنَا الْغَلَّتِ اور یہ تعمیر و مرمت جو ہے یہ اس آمدنی میں سے نہیں لیا جائے گا یہ اس آمدنی سے نہیں کروائی جائے گی یعنی قطعی اور یقینی طور پر بلکہ یہ اس آدمی کی مرضی ہے چاہے اسی آمدنی کو خرچ کرے چاہے کوئی اور مال دے دے تو اسی آمدنی میں سے لینا یہ قطعی طور پر نہیں ہوگا توجہ ہے تو یہ معنی ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنَا الْغَلَّتِ اور یہ تعمیر و مرمت جو ہے اسی آمدنی میں سے نہیں لی جائے گی یعنی اس سے نہیں کروائی جائے گی یعنی قطعی طور پر لِأَنَّهُمْ مُعَيَّنُ اس لیے کیونکہ وہ موقوف علی تو متعین ہے يُمْكِنُ مُطَالَبَتُهُ اس سے مطالبہ مُمکن ہے وَإِنَّمَا يُسْتَحَقُ الْعِمَارَةُ عَلَيْهِ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اس پر کتنی تعمیر و مرمت لازمی ہے بتلائیں گے کہ وقف اسی صورت پر ہو جائے جس صورت پر واقف نے وقف کیا تھا زائد خرچے کی ضرورت نہیں وہ اس موقوف علی پر لازم نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُسْتَحَقُ الْعِمَارَةُ عَلَيْهِ یاد رکھو بھئی استحق یا استحقق کا ایک معنی آتا ہے کسی چیز کو واجب کر لینا کسی چیز کو لازم کر لینا اور یہاں یہی معنی ہے بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُسْتَحَقُ الْعِمَارَةُ عَلَيْهِ اور موقوف علی پر یہ تعمیر و مرمت جو ہے واجب ہے بِقَدْرِ مَا يُبْقِ الْموقوف اتنی مقدار کہ جو اس موقوف کو باقی رکھے عَلَسْصِفَتِ الَّتِي وَقَفَهُ اسی صفت پر جس صفت پر واقف نے اس کو وقف کیا تھا اتنا خرچہ اس پر لازم ہے زائد خرچہ اس پر لازم نہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُسْتَحَقُ الْعِمَارَةُ عَلَيْهِ اور موقوف علی پر اس کی تعمیر و مرمت جو ہے واجب ہے بِقَدْرِ مَا يُبْقِ الْموقوف اتنی مقدار کہ جو اس موقوف چیز کو باقی رکھے عَلَى الصِّفَةِ اللَّتِي وَقَفَهُ اسی صفت پر جس صفت پر واقف نے اسے وقف کیا تھا وَإِنْ خَرِبَا اور اگر یہ وقف جو ہے یہ برباد ہو جائے خراب ہو جائے خریبہ یا خرابو کا معنی ویران ہونے کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی برباد ہونے کے بھی ہیں معنی یہ ہے اگر وقف کی عمارت گیر جائے اگر وقف کی عمارت گیر جائے تو پھر بھی اس کو اسی صفت پر تعمیر کروایا جائے گا اس سے زائد خرچہ لازمی نہیں ہاں اگر وہ موقوف علی خود زائد خرچہ کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ اس کی مرضی ہے پھر زائد خرچہ کر سکتا ہے لیکن یہ اس پر لازم نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ خَرِبَا اور اگر وہ وقف جو ہے خراب ہو جائے یعنی گر جائے اس کی عمارت تو يُبْنَا عَلَى دَالِكَ الْوَصْفِ تو اس کو تعمیر کیا جائے گا اسی وصف پر یعنی زائد وصف پر تعمیر کرنا ضروری نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ خَرِبَيُبْنَا عَلَى دَالِكَ الْوَصْفِ اور اگر وہ وقف جو ہے گر جائے اس کی عمارت تو اس کو اسی وصف پر تعمیر کیا جائے گا لِأَنَّهَا بِسْسِفَتِهَا اس لیے کیونکہ تعمیر و مرمت جو ہے اسی صفت پر ہونے کی وجہ سے سَارَتْ غَلَّتُهَا مَصْرُوفَتًا اس وقف کی جو آمدنی ہے وہ خرچ کی جائے گی إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مَوْقُوفِ عَلَيْهِ جب یہ اسی وصف پر ہوگا تو اس کی آمدنی اسی موقوف علے پر خرچ کرنا ممکن ہوگا یہ معنی ہے لِأَنَّهَا بِسْسِفَتِهَا اس لیے کیونکہ تعمیر و مرمت کے اسی صفت پر ہونے کی وجہ سے سَارَتْ غَلَّتُهَا مَصْرُوفَتًا إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ اس وقت کی آمدنی جو ہے اس موقوف علے پر خرچ کی جا سکتی ہے فَأَمَّا الزِّعَادَةُ عَلَى ذَالِكَ باقی اس پر زیادتی کرنا فَلَيْسَدْ بِمُسْتَحَقَّةٍ عَلَيْهِ یہ اس پر واجب اور لازم نہیں ہے اس سے زائد کی تعمیر و مرمت اس پر واجب اور لازم نہیں ہے وَالْغَلَّةُ مُسْتَحَقَّةٌ لَهُ اور آمدنی جو ہے وہ تو اسی کے لیے واجب ہے آمدنی کا حقدار تو وہی ہے لہذا اس کی اجازت کے بغیر زائد پر خرچ نہیں کیا جا سکتا توجہ ہے زائد تعمیر کرنا اعلی تعمیر کرنا یہ اس پر لازم نہیں لیکن آمدنی اسی کے لیے لازم ہے تو آمدنی کو زائد پر آپ خرچ کر ہی نہیں سکتے اللہ یہ کہ وہ خود اجازت دے دے کیونکہ آمدنی اس کا حق ہے اور زائد تعمیر تو اس پر لازم نہیں لہذا اس میں اس کی مرضی ضروری ہے اگر آپ زائد تعمیر کرنا چاہتے ہیں وقف اور زیادہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آمدنی اسی کا حق ہے لہذا جائز نہیں ہے کہ اس آمدنی کو خرچ کیا جائے کسی اور چیز پر اب اسی صورت بیان کر رہے ہیں وقف کیا ہے اور وقف کیا ہے عام فقارا پر تو اس کی آمدنی کے در یہ تعمیر و مرمت کروائیں گے تو کیا زیادہ اچھے طریقے سے تعمیر و مرمت کروا سکتے ہیں تو بعض فقاہ فرماتے ہیں کہ جب ہاں فقارا کے لئے وقف کیا ہے تو زیادہ اچھے طریقے سے بھی تعمیر و مرمت جائز ہے لیکن دیگر فقاہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں پر بھی ضرورت کی وجہ سے ہی تعمیر و مرمت کی جائے گی اور ضرورت یہ ہے کہ اسی حالت پر اس کو کر دیا جائے جس حالت پر واقف نے وقف کیا تھا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ عام فقارا کے لئے بھی وقف کیا جائے تو اس وصف سے زیادہ تعمیر و مرمت کرنا جس وصف پر واقف نے وقف کیا تھا اس سے زیادہ تعمیر و مرمت جائز نہیں ہے یہ زیادہ صحیح قول ہے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَرَائِ اور اگر وہ وقف فقراء پر تھا فَكَذَالِكَ عِنْدَ الْبَازِ تو بھی اسی طرح ہے بعض فقہا کے نزدیک یعنی اس تعمیر و مرمت میں زیادتی جائز نہیں ہے وَعِنْدَ الْآخَرِينَ يَجُوزُ ذَلِكَ اور دیگر فقہا کے نزدیک یہ جائز ہے کہ اور اچھے طریقے سے تعمیر و مرمت کروا لی جائے وَالْأَوَّلُ أَصَحُ اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ تعمیر و مرمت میں زیادتی جائز نہیں ہے وَالْأَوَّلُ أَصَحُ تو پہلا قول زیادہ صحیح ہے لِأَنَّ الصَّرْفَ إِلَى الْعِمَارَتِ اس لیے کیونکہ جو تعمیر و مرمت پر خرچ کیا جاتا ہے ضرورت اِبْقَاءِ الْوَقْفِ یہ وقت کو باقی رکھنے کی ضرورت کی وجہ سے ہے کہ وقت باقی رہے اس کو باقی رکھا جائے اور زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں تو جو تعمیر و مرمت کی جاتی ہے اس کی اجازت ضرورت کی وجہ سے ہے ورنہ تو وہ فقراء کا حق ہے تو ضرورت کی وجہ سے اس تعمیر و مرمت کی اجازت ہے اور زائد کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں جب ضرورت نہیں تو وہ جائز بھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الصَّرْفَ إِلَى الْعِمَارَتِ اس لئے کیونکہ تعمیر و مرمت پر جو خرچ کرنا ہے ضرورت ابقاء الوقفی وہ وقف کو باقی رکھنے کی ضرورت کی وجہ سے ہے ولا ضرورت فی الزیادتی اور زیادتی کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا وہ جائز نہیں ہوگی آگے دیکھئے قَالَ فَإِنْ وَقَفَ دَارًا عَلَى سُقْنَا وَلَدِهِ فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُقْنَا اب دوسری صورت آگئی پہلی صورت میں تو وقف کی آمدنی فقراء وغیرہ پر خرچ کی جا رہی تھی وقف سے باقاعدہ آمدنی حاصل ہو رہی تھی اب دوسری صورت ہے ایک شخص نے ایک عمارت وقف کر دی کسی کی رہائش کے لیے کہ میں یہ عمارت وقف کرتا ہوں جب تک عمر زندہ ہے وہ اس کے اندر رہائش رکھے اور جب عمر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر دین پڑھنے والے جو طلبہ ہیں وہ رہائش رکھا کریں توجہ ہے تو اب اس صورت میں یہاں پر وقف کی آمدنی ہے ہی نہیں صرف اس کے منافع ہیں اس کی رہائش سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو کیا اب بھی جس کے لیے وقف کیا ہے اسی پر خرچہ آئے گا کہتے ہیں ہاں اس صورت میں بھی خرچہ اسی پر آئے گا کیونکہ الخراج بزمانی عمر اسے رہائش کا نفع اٹھا رہا ہے تو تعمیر اور مرمت کا خرچہ بھی اسی پر ہوگا بھئی تو کہتے ہیں اگر کسی شخص نے کوئی گھر وقف کر دیا اپنی اولاد کی رہائش کی شرط پر اپنی اولاد کی رہائش کی شرط پر اپنی اولاد کو ویسے ہی ذکر کر دیا چاہے اپنی اولاد کی رہائش کی شرط لگائے چاہے اور دینی طلبہ کی رہائش کی شرط لگائے یا کسی اجنبی کی رہائش کی شرط لگائے سب کا حکم ایک ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں فَإِنْ وَقَفَ دَارًا عَلَى سُقْنَا وَلَدِهِ اگر کسی نے کوئی گھر اپنی اولاد کی رہائش کی شرط پر وقف کر دیا فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُقْنَا تو تعمیر و مرمت جو ہے اسی شخص پر ہوگی جس کے لئے رہائش ہے لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالزَّمَانِ اس لئے کیونکہ نفع جو ہے وہ زمان کے بدلے ہوتا ہے صاحبِ خدمتی ہی تو یہ تعمیر و مرمت جو ہے اس غلام کے نفقے کی طرح ہو گئی جس کی خدمت کی وسیعت کی گئی ہے جس کے لئے خدمت کی وسیعت کی ہے اس پر اس غلام کا نفقہ آتا ہے اسی طرح یہاں پر جس کی رہائش کے لئے وقف کیا ہے اسی پر تعمیر و مرمت کا خرچہ بھی آئے گا آگے دیکھئے فَإِنِمْ تَنَعَ مِنْ ذَلِكَ اَوْكَانَ فَقِيرًا بھئی صورت یہ زید نے اپنی ایک عمارت وقف کر دی کہ اس کے اندر عمر رہا کرے گا اور عمر کے انتقال کے بعد پھر اس میں دین پڑھنے والے طلبہ اس میں رہائش رکھیں گے تو اب اس عمارت کی تعمیر و مرمت کی ضرورت پیش آ گئی عمر سے کہا گیا کہ تعمیر و مرمت کرواو عمر نے انکار کر دیا یا وہ غریب ہے فقیر ہے اس کے پاس مال ہے ہی نہیں کہ وہ اس تعمیر و مرمت پر خرچ کروائے تو اب کیا کیا جائے اس عمارت کی آمدنی تو کوئی ہے نہیں اور تعمیر و مرمت کی حاجت ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں حاکم جو ہے قاضی جو ہے اس موقوف علے سے یہ مکان لے لے گا اور اس مکان کو قرائے پر دے دے گا اور پھر اس کے قرائے کو جمع کر لے گا اور پھر اس کے ذریعے اس مکان کی تعمیر و مرمت کروا دے گا اور پھر جب تعمیر و مرمت ہو جائے تو اب پھر وہ مکان اسی موقوف علے کو یعنی عمر کو دے دے گا سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اگر موقوف علیہ اسے رک گیا یعنی وہ اس پر خرچ نہیں کر رہا اس کی تعمیر و مرمت نہیں کروا رہا یا وہ موقوف علیہ جو ہے وہ فقیر ہے تو حاکم اور قاضی جو ہے وہ اس مکان کو اجرت پر دے دے گا یعنی قرائے پر دے دے گا بھئی میری کتاب میں ہے عمارہ میم پر شد ہے یاد رکھو یہ درست نہیں ہے وجہ یہ کہ ایک ہے اردو میں تعمیر اور ایک ہے عربی میں تعمیر دونوں کا معنی الگ الگ ہے اردو میں تعمیر کا معنی ہوتا ہے کسی عمارت وغیرہ کو بنانا اور عربی میں عمرا یعمیر تعمیر کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ کو آباد کرنا کسی جگہ میں انسانوں کو لا کر بسانا اس کو کیا کہتے ہیں تعمیر کہتے ہیں تو لہذا یہاں پر اس کو مجرد سے پڑھیں بھئی عمرا یعمرو عمارتا میں نے آپ کو بتلایا عمرہ عمرہ عمارتن کا کیا معنی ہے کوئی عمارت بنانا تعمیر کرنا اور مراد کیا ہے یہاں مرمت مراد ہے توجہ ہے تو لہذا یہاں جو عمرہ آیا ہے یہ درست نہیں ہے یہ باب تفعیل سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مجرد سے ہونا چاہیے باب نصرہ سے ہے بھئی تو کہتے ہیں کہ اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو آجرہ الحاکم تو حاکم جو ہے اس مکان کو کرائے پر دے دے و عمرہ بی اجرتیہ اور اس کی تعمیر کروا دے اس کی اجرت کے ذریعے و اذا عمرہ اور جب حاکم اس کی تعمیر و مرمت کروا دے تو ردہا الہ من لہ السکنا تو پھر یہ مکان واپس کر دے اس شخص کے لئے جس کے لئے رہائش ہے یعنی وہ جو موقوفن علیہ ہے جس کے لئے رہائش کی شرط لگائی گئی تھی اس کے حوالے کر دے لئن فی ذالک رعایت الحققینی اس لئے کیونکہ اس کے اندر دونوں کے حق کی رعایت ہے یہ جو مکان کی رائے پر دیا اور تعمیر و مرمت کروا لی اس میں دونوں کے حق کی رعایت ہے واقف کی بھی رعایت ہو گئی کہ یہ مکان باقی رہے گا تو جب تک باقی ہے اس کو عجر و سواب ملتا رہے گا اور موقوف علیہ کے حق کی بھی رعایت ہو گئی کہ اب وہ اس میں رہائش رکھ سکتا ہے اب یہ مکان جلدی خراب نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں لئن فی ذالک رعایت الحققینی اس لئے کیونکہ اس تعمیر و مرمت کے اندر دونوں کے حق کی رعایت ہے حق الواقف و حق صاحب السکنہ واقف کا حق اور رہائش والے کا حق دونوں کے حق کی رعایت ہے لئنہو لو لم یعمورہا اس لئے کیونکہ اگر قاضی اس کو تعمیر نہ کرواتا تفوت السکنہ اصلاً تو رہائش سیرے سے ہی فوت ہو جاتی رہائش سیرے سے ہی ختم ہو جاتی والاول اولا اور پہلی صورت بہتر ہے ایک ہے کہ حاکم اس کو قرائے پر دے اور تعمیر کروا دے اور دوسری صورت ہے حاکم تعمیر نہ کروائے تو تعمیر کروانا اولا ہے کہ اس میں دونوں کے حق کی رعایت ہے اور تعمیر نہیں کروائیں گے پھر تو یہ مکان خراب ہو جائے گا تو پھر دونوں کا حق فوت ہو جائے گا نہ تو یہ اس میں رہائش رکھی جا سکے گی اور نہ ہی واقف کو اس کا عجر و ثواب بھی لے گا بھئی تو کہتے ہیں والاول اولا اور پہلی صورت بہتر ہے یعنی تعمیر کروانا بہتر ہے اور وہ جو برکنے والا ہے اس کو تعمیر پر مجبور نہیں کیا جا سکتا زید نے عمارت وقف کی ہے عمر کی رہائش کے لئے اور عمر کے بعد پھر دین پڑھنے والے طلبہ کے لئے تو اب عمر کے پاس مال موجود ہے لیکن وہ اس پر مکان کی تعمیر و مرمت پر خرچ نہیں کر رہا تو کیا اس کو قاضی مجبور کر سکتا ہے جبرن اس سے تعمیر و مرمت کروائی جا سکتی ہے کہتے ہیں نہیں اس کو جبرن مجبور نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی بھئی وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ تعمیر و مرمت کروائے گا تو اس کے اندر اس کا مال خرچ ہوگا اس کا مال ہلاک ہوگا اور کسی کو اپنے مال کے ہلاک کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ شریعت کا اہم ذابطہ ہے کہ کسی کو بھی اپنا مال خرچ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا یہاں بھی یہ جو موقوف علیہ ہے جس کے لیے رہائش کی شرط لگائی گئی ہے اگر یہ اس پر خرچ کرے گا تو اس کا مال خرچ ہوگا اس کا مال ہلاک ہوگا لہذا قاضی بھی اس کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا تو یہ بیج والے کے مشابہ ہو گیا جو مزارعت کے اندر ہوتا ہے یاد رکھو دو آدمی آپس میں عقد مزارعت کر لیتے ہیں کہ ہم مل جل کر کھیتی باڑی کریں گے اور جو پیداوار حاصل ہوگی اس کو ہم دونوں آپس میں تقسیم کریں گے تو یہ جو مزارعت ہے اس کے اندر ایک کے لیے بیج کی شرط لگائی گئی کہ بیج یہ والا آدمی لائے گا اس نے قبول کر لیے کہ بیج میرے ذمہ ہے میں بیج لاؤں گا لیکن پھر بعد میں یہ بیج والا اس عقد سے رک گیا اس نے کہا نہیں میں یہ کھیتی باڑی نہیں کروں گا اب حالانکہ اس نے عقد کیا ہوا ہے اور جب عقد کر لیا جائے تو اس عقد پر عمل کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر بیج والا اگر اس عقد پر چلنے سے رک جائے تو قاضی بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تمہیں اس عقد پر چلنا پڑے گا تم نے خود عقد کیا تھا وجہ یہ کہ یہاں بیج والے کو اپنا بیج خرچ کرنا پڑے گا اور کسی بھی انسان کو اپنا مال خرچ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر اس عقد پر چلنے میں بیج والے کا بیج حلاق ہو رہا ہے اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اگر وہ اپنی مرضی سے تیار ہوتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن جابرن اس کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَلَّا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْعِمَارَتِ اور وہ شخص جو رک گیا ہے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تعمیر و مرمت پر لِمَا فِيهِ مِنْ اِطْلَا فِي مَالِهِ اس وجہ سے کہ اس کے اندر اس کے مال کا تلف کرنا ہے اس کو اپنا مال حلاق کرنا پڑے گا فَأَشْبَهَمْتِنَعَصَاحِبِ الْبَذْرِ تو یہ مشابہ ہو گیا بیج والے کے رکنے کے فِي الْمُزَارَعَتِ مُزَارَعَتِ مِنْ اس کا خرچ کرنے سے رکنا یہ بیج والے کے مشابہ ہو گیا جب وہ مزارعات پر چلنے سے رک جائے بھئی تو کہتے ہیں فَأَشْبَهَمْتِنَعَصَاحِبِ الْبَذْرِ فِي الْمُزَارَعَتِ تو یہ مزارعات کے اندر بیج والے کے رکنے کے مشابہ ہو گیا فَلَا يَكُونُمْتِنَعُهُ رِزَمْ مِنْهُ یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ اس عمارت کی رہائش کی شرط لگائی گئی تھی عمر کے لیے یا عمارت وقف کی گئی اور عمر کی رہائش کی شرط لگائی گئی تھی کہ عمر اس میں رہائش رکھے گا جب عمر اس کی تعمیر و مرمت پر خرچ نہیں کر رہا معلوم ہوا وہ اپنا حق چھوڑ رہا ہے وہ اس عمارت میں نہیں رہنا چاہتا وہ اس عمارت میں نہیں رہنا چاہتا لہٰذا حاکم اس عمارت کو قرائے پر دے گا اور آمدنی سے تعمیر و مرمت کروا لے گا اور پھر چاہیے کہ حاکم یہ عمارت دوبارہ اس موقوف علیہ کو نہ دے کیونکہ وہ اپنا حق باطل کر چکا ہے اس نے خود ہی جب خرچ کرنے سے انکار کیا معلوم ہوا وہ اس مکان میں رہنا نہیں چاہتا تو لہٰذا پھر تعمیر و مرمت کے بعد اب یہ مکان اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں نہیں اس کا رکنا اور باز رہنا وہ اس میں تردد ہے ہو سکتا ہے وہ واقعی اس مکان میں رہنا نہیں چاہتا اس لئے خرچ نہیں کر رہا اور ہو سکتا ہے وہ اس لئے خرچ نہیں کر رہا کہ اپنا مال بچانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ قاضی کو اس صورت نکال لے وہ خرچ کر دے اور مجھے خرچ نہ کرنا پڑے لہذا اس کا تعمیر و مرمت سے رکنا یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ اپنا حق باطل کر رہا ہے بلکہ اس میں دو احتمال آگئے ہو سکتا ہے اپنا حق چھوڑ رہا ہو اور ہو سکتا ہے وہ اپنا مال بچا رہا ہو لہذا تردد کی وجہ سے اب یہ نہیں کہا رہا سکتا کہ اس کا حق باطل ہو گیا ہے اب اس کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ پھر بھی اسی کے حوالے کیا جائے گا تو کہتے ہیں موقوف علیکہ رکنا نہیں ہوگا رزم منہو اس کی طرف سے رضا مندی بی بطلان حق ہی اپنے حق باطل ہونے کی موقوف علیکہ تعمیر و مرمت سے رکنا یہ اپنے حق باطل ہونے پر رضا مندی نہیں ہوگی تو کہتے ہیں فلا یکون امتناعوہو رزم منہو بی بطلان حق ہی لہذا اس موقوف علیکہ تعمیر و مرمت سے رکنا یہ اپنے حق باطل ہونے پر رضا مندی نہیں ہوگی لئنہو فی حیز ترددی اس لئے کیونکہ یہ رکنا جو ہے یہ تردد کے محل میں ہے حیز کا معنی محل بھئی جگہ بھئی لئنہو فی حیز ترددی اس لئے کیونکہ اس کا خرچ کرنے سے رکنا یہ تردد کے محل میں ہے یہاں دو احتمال ہیں ہو سکتا ہے یہ اپنا حق چھوڑ رہا ہو اور ہو سکتا ہے یہ اپنا مال بچا رہا ہو تو کہتے ہیں لئنہو فی حیز ترددی اس لئے کیونکہ یہ رکنا جو ہے یہ تردد کے محل میں ہے وَلَا يَسِحُ اِجَارَتُ مَن لَهُ السُّقْنَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر موقوف علیہ اس پر خرچ نہیں کرتا تو قاضی اس سے لے لے گا اور قاضی کسی کو قرائے پر دے دے گا تو بھئی موقوف علیہ خود ہی کسی کو قرائے پر دے دے موقوف علیہ کیا کرے خود ہی یہ مکان کسی کو قرائے پر دے دے کہتے ہیں نہیں موقوف علیہ کو یہ حق نہیں ہے وہ اس کو قرائے پر نہیں دے سکتا وہ اس کو قرائے پر نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس مکان کا مالک نہیں ہے اس کے لیے صرف منافع مباح کیے گئے ہیں کہ آپ اس مکان میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں رہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو وہ اس مکان کا یا اس کے منافع کا مالک نہیں لہذا وہ کسی کو قرائے پر یہ مکان نہیں دے سکتا تو کہتے ہیں وَلَا يَسِحُ اور صحیح نہیں ہے ایجارت من لہ السکنا وہ شخص جس کے لئے رہائش ہے اس کا قرائے پر دینا جس شخص کے لئے رہائش ہے اس کا قرائے پر دینا صحیح نہیں تو کہتے ہیں ولای اصح ایجارت من لہ السکنا اور جس شخص کے لئے رہائش ہے اس کا قرائے پر دینا صحیح نہیں ہے لئنہو غیر مالکن کیونکہ وہ مالک نہیں ہے کیونکہ وہ نہ اس وقف کا مالک ہے اور نہ اس کے منافع کا مالک ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ رہائش کی شرط تو اسی موقوفل ہے یعنی عمر کے لیے لگائی گئی تھی کہ عمر اس مکان میں رہا کرے گا تو لہذا عمر کے لیے جائز ہونا چاہیے کہ وہ آگے بھی کسی کو کرائے پر دے سکے کیونکہ رہائش اس کا حق ہے اس کی مرضی ہے کسی اور کو رہائش دے دیں اور کرائیات لیتا رہے جیسے ایک شخص جو ہے وہ ایک مکان کرائے پر لے لیتا ہے مثلا آپ نے ایک مکان کرائے پر لے لیا ایک مہینے کے لیے اور آپ نے ایک مہینے کا کرائے بھی ادا کر دیا تو یاد رکھئے آپ ہوئے مستاجر بھئی اجرت پر اس مکان کو لینے والے آپ کے لیے جائز ہے آپ یہ مکان آگے کسی اور کو بھی کرائے پر دے سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے توجہ ہے تو لہذا مستاجر جو ہوتا ہے جو ایک مکان کرائے پر لے لیتا ہے اس کے لیے جائز ہوتا ہے وہ اس مکان کو آگے کسی اور کو بھی کرائے پر دے سکتا ہے تو جب مستاجر جس نے مکان کرائے پر لیا ہے یعنی جس کے لیے اس مکان کی رہائش ہے جب وہ مکان آگے کرائے پر دے سکتا ہے تو موقوف علیہ کے لیے جب ایک مکان کی رہائش کی شرط لگا دی گئی تو موقوف علیہ کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے وہ آگے کسی اور کو یہ مکان کرائے پر دے سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی آپ اس موقوف علیہ کو مستاجر پر قیاس نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ مستاجر نے عجرت ادا کی ہے وہ اس مکان کی رہائش کا مالک بن گیا ہے وہ اس مکان کے منافع کا مالک بن گیا ہے اجرت ادا کر کے جبکہ موقوف علیہ جو ہے وہ اس عمارت کی رہائش کا مالک نہیں ہے اس کے لیے رہائش مباہ کی گئی ہے کہ آپ رہنا چاہتے ہو تو آپ رہ لیں تو مستاجر وہ منافع کا مالک بن جاتا ہے اور یہ موقوف علیہ منافع کا مالک نہیں ہے بلکہ صرف اس کے لیے منافع مباہ ہیں تو جب اس کے لئے مباہ ہیں تو یہ آگے کسی اور کو قرائے پر نہیں دے سکتا اور مستاجر جب منافع کا مالک بن گیا تو یہ منافع تو اس کے ہو گئے اب اس کی مرضی ہے کسی اور کو آگے ان منافع کا مالک بنا دے اور یہ مکان آگے کسی کو قرائے پر دے دے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اگر وقف کی جو عمارت ہے اس میں سے کوئی چیز گر جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے الگ اکھڑ جاتی ہے تو پھر یاد رکھو اگر حاجت اور ضرورت ہے تو اسی کو لگوا لیا جائے گا اور اگر فی الحال اس کی حاجت اور ضرورت نہیں تو قاضی اور حاکم اس کو سنبھال کر رکھ لے گا اور جب ضرورت پیش آئے گی پھر اس کو لگوا لے گا اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اب اس کو دوبارہ نہیں لگوایا جا سکتا تو پھر اس کو بیچ دیا جائے گا اور اس کے سمن جو ہیں وہ پھر اس کی تعمیر اور مرمت میں لگوا دیے جائیں گے لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو اکھڑی ہیں یا گیری ہیں وہ انہی فقراء کو دے دی جائیں جن کے لیے یہ وقف ہے ان کو یہ چیزیں دے دی جائیں یا ان چیزوں کو بیچ کر ان کے سمن فقراء کو دے دیے جائیں نہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ فقراء کا جو حق ہے وہ اس وقف کے منافع ہیں عین وقف جو ہے وقف کی عمارت اور اس کے اجزاء ہیں وہ فقراء کا حق نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کا حق ہے بھئی تو لہذا جب یہ فقراء کا حق نہیں ہے تو یہ فقراء کے حوالے بھی نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَمَنْ حَدَمَ مِنْ بِنَا الْوَقْفِ وَآلَتِهِ انْحَدَمَ يَنْحَدِمُ کے معنی ہے گرنا مِنْ بِنَا الْوَقْفِ فرماتے ہیں وَمَنْ حَدَمَ مِنْ بِنَا الْوَقْفِ اور وہ جو وقف کی عمارت گر جائے وَآلَتِهِ اور اسی طرح وقف کوئی آلہ وغیرہ کوئی چیز دروازے یا کھڑکیاں وغیرہ گر جائیں نکل آئیں تو صَرَفَهُ الْحَاکِمُ فِي عِمَارَتِ الْوَقْفِ تو حاکم اس کو اسی وقف کی تعمیر و مرمت میں خرج کر دے گا اِن احتاج اِلَيْهِ فِي الْحَالِ ضرورت ہی نہیں ہے تو اَمْ سَكَهُ تو حاکم اور قاضی اس کو روک لے گا حَتَّى يَحْتَاجَ الْا عِمَارَتِهِ یہاں تک کہ وہ محتاج ہو جائے تعمیر و مرمت کا یعنی فِي الْحَالِ تو ضرورت نہیں لیکن بعد میں کسی وقت تعمیر و مرمت کی ضرورت پیش آئے گی تو پھر اس وقت ان کو وہاں لگوا دے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنِ اسْتُغْنِيَا عَنْهُ اور اگر تعمیر و مرمت سے فی الْحالِ بے نیازی ہے یعنی فی الْحالِ تعمیر کی کوئی ضرورت نہیں تو اَمْ سَكَهُ تو قاضی اس کو روک لے گا حَتَّى يَحْتَاجَ الْا عِمَارَتِهِ یہاں تک کہ وہ محتاج ہو اس کی تعمیر و مرمت کا فَيَصْرِفُهُ فِيهَا تو پھر اس کے اندر اس کو وہ خرچ کر دے لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ الْعِمَارَتِ اس لئے کیونکہ وقف کی تعمیر و مرمت ضروری ہے لِيَبْقَعَ الَتَّابِيدِ تاکہ یہ وقف ہمیشہ باقی رہے فَيَحْصُلَ مَقْصُودُ الْوَاقِفِ تو وقف کرنے والے کا مقصد حاصل ہوتا رہے جب وقف ہمیشہ رہے گا تو اس کا نفع صدقہ ہوتا رہے گا اور وقف کو عجر و ثواب ملتا رہے گا تو کہتے ہیں تاکہ یہ وقف ہمیشہ رہے فَيَحْصُلَ مَقْصُودُ الْوَاقِفِ تو واقف کا مقصود حاصل ہوتا رہے گا فَإِن مَسَّتِ الْحَاجَتُ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ اگر فِي الْحَالِ ہی اس کی حاجت پیش آ جائے تو سَرَفَهَا فِيهَا تو پھر ان چیزوں کو اسی وقف کے اندر وہ حاکم خرچ کر دے گا وَإِلَّا أَمْسَكَهَا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی فِي الْحال ضرورت نہیں ہے تو سنبھال کر رکھ لے تاکہ ضرورت کے وقت قاضی کے لیے یہ نہ ہو مشکل پیش آئے تو ضرورت کے وقت مشکل پیش آئے گی تو تعمیر نہیں ہو سکے گی اور جب تعمیر نہیں ہو سکے گی تو وقف تو خراب ہو جائے گا اور وقف خراب ہو جائے گا تو واقف کا مقصود تو حاصل نہیں ہوگا جو کہتے ہیں وَإِلَّا أَمْسَكَهَا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی فِي الْحال ضرورت نہیں ہے تو قاضی ان چیزوں کو روک لے تاکہ ضرورت کے وقت قاضی پر یہ خرچ کرنا متعذر نہ ہو پھر تو مقصود ہی فوت ہو جائے گا اگر ضرورت کے وقت چیز نہ ہوئی پھر تو وقف کا مقصد ہی باطل ہو جائے گا واقف تو چاہتا تھا کہ یہ وقف ہمیشہ رہے اس کی آمدنی ہمیشہ خرچ کی جائے تاکہ اس کو عجر و سواب ملتا رہے تو لہٰذا یہ جو وقف پیچھ آلات وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں ان کو قاضی یا حاکم سنبھال کر رکھے اور ضرورت کے وقت پھر ان کو وقف کے اندر لگا دے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی فی الحال ضرورت نہیں ہے تو امسہ کہا تو قاضی اس کو روک لے گا حتیٰ لَا يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَالِكَ تاکہ حاکم پر یہ متعذر نہ ہو جائے اوان الحاجتی ضرورت کے وقت فَيَا بُطُلَ الْمَقْصُودُ پھر تو واقف کا مقصد ہی باطل ہو جائے گا کیونکہ وقت ہی باقی نہ رہے گا جب وقت واقع نہ رہے گا تو پھر اس کی آمدنی بھی واقف کی طرف سے صدقہ نہیں ہو سکے گی وَإِن تَعَذَّرَ عَادَتُ عَيْنِهِ إِلَا مَوْزِعِهِ اور اگر متعذر ہو جائے عین اس چیز کو لوٹانا اپنے مقام پر اگر عین اس چیز کو اپنے مقام پر لوٹانا ممکن نہ رہے وہ چیز خراب ہو گئی ہے اب کسی کام کی ہی نہیں رہی تو پھر سنبھال کر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ پھر اس کو بیچ دے اور جو سمن آ جائیں اس کے ذریعے وقف کی تعمیر و مرمت کروا دے تو کہتے ہیں وَإِن تَعَذَّرَ عَادَتُ عَيْنِهِ إِلَا مَوْزِعِهِ اور اگر عین اس چیز کو اپنے مقام پر واپس لوٹانا ممکن نہ رہے بِعَ وَصُرِفَ سَمَنُهُ إِلَى الْمَرَمَّتِ تو اس کو بیچا جائے گا وَصُرِفَ سَمَنُهُ اور اس کے سمن کو خرچ کیا جائے گا إِلَى الْمَرَمَّتِ تعمیر و مرمت میں تعمیر اور مرمت میں رَمَّ يَرُمُ مَرَمَّتًا کا معنی ہوتا ہے مرمت کرنا ٹھیک کرنا رَمَّ يَرُمُ مَرَمَّتًا تو کہتے ہیں اگر اس چیز کو پھر دوبارہ لگانا ممکن نہ ہو تو بِعَ اس کو بیچا جائے گا وَصُرِفَ سَمَنُهُ إِلَى الْمَرَمَّتِ اور اس کے سمن کو خرچ کیا جائے گا مرمت کروانے میں سَرْفَن لِلْبَدَلِ بدل کو خرچ کرتے ہوئے الَمَصْرِفِ الْمُبْدَلِ مُبْدَل کے خرچ کرنے کی جگہ میں بھئے ادھر دیکھئے مثلا ایک دروازہ اکھڑ گیا ہے خراب ہو گیا ہے تو اسی دروازے کو یہیں لگوانا چاہیے تھا لیکن یہ دروازہ اتنا خراب ہو گیا ہے اب اس جگہ نہیں لگ سکتا تو دروازے کو بیش دیں گے اور اس کا جو بدل آگے یعنی سمن وہ پھر یہاں لگا دیے جائیں گے تو مُبْدَل کے خرچ کرنے کی جگہ یعنی دروازے کی جگہ اس کا بدل یعنی سمن کو وہاں لگا دیں مطلب یہ ہے کہ سمن کے ذریعے نیا دروازہ خرید کر وہاں لگوا دیا جائے تو اولاں تو وہی دروازہ جو وقف کا جوز تھا اسے لگوانا چاہیے تھا مگر وہ نہیں لگ سکتا تو پھر اسے بیچ کر اس کے سمن وہاں لگا دیے جائیں نئے دروازے کی صورت میں بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے سرف انلی البدلی الہ مصرف المبدلی بدل کو خرچ کرتے ہوئے مبدل کے خرچ کرنے کی جگہ میں وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَقْسِمَهُ اور جائز نہیں ہے کہ قاضی جو ہے تقسیم کر دے اس کو یعنی نقضہ یعنی اس کے ملبے کو وہ جو وقت گر گیا ہے یا اس کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ اس ملبے کو مستحقین وقت پر تقسیم کرنا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَقْسِمَهُ اور جائز نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کر دے یعنی نقضہ یعنی ملبے کو نقض بھئی نون ہے قاف اور زاد ہے بھئی یہ نقض اور نقض نون کے زمے کے ساتھ بھی صحیح اور نون کے کسرہ کے ساتھ بھی صحیح ہے اور یہ ملبے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَقْسِمَهُ یعنی نقضہ اور جائز نہیں ہے کہ اس کو یعنی ملبے کو تقسیم کر دے بَيْنَ مُسْتَحِقِ الْوَقْفِ وقف کے مستحقین میں بَيْنَ مُسْتَحِقِ الْوَقْفِ اصل میں تھا بَيْنَ مُسْتَحِقِينَ الْوَقْفِ اور پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور پھر یا بھی اجتماع ساکنین سے گر گئی بھئی تو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ اس ملبے کو تقسیم کر دے بَيْنَ مُسْتَحِقِ الْوَقْفِ وقف کے مستحقین میں لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِّنَ الْعَيْنِ اس لیے کیونکہ یہ تو عین یعنی وقف کا جز ہے وَلَا حَقَّ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِيهِ اور موقوفن عَلَيْهِمْ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے فقراء کا تو صرف اس کی آمدنی میں حق ہے یا اس کے منافع میں حق ہے اس وقف کے جز میں ان کا کوئی حق نہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِّنَ الْعَيْنِ اس لیے کیونکہ یہ اس عین وقف کا جز ہے وَلَا حَقَّ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِيهِ اور عین وقف کے اندر تو موقوف علی کا کوئی حق نہیں ہے وَإِنَّمَا حَقُّهُمْ فِي الْمَنَافِعِ اور ان کا حق تو صرف منافع کے اندر ہے وَلْعَيْنُ حَقُّ اللَّهِ تعالی اور عین وقف جو ہے وہ تو اللہ کا حق ہے وہ تو اللہ کی ملکیت ہے فَلَا يُصْرَفُ إِلَيْهِمْ غَيْرُ حَقِّهِمْ لہذا ان مستحقین پر خرچ نہیں کیا جائے گا غیر حقِّهِمْ ان کے حق کے علاوہ کو جو ان کا حق ہے وہ ان پر خرچ کیا جائے گا جو ان کا حق نہیں بنتا وہ ان پر خرچ نہیں کیا جائے گا فَلَا يُصْرَفُ إِلَيْهِمْ غَيْرُ حَقِّهِمْ لہذا ان فقراء پر ان کے حق کے علاوہ کو خرچ نہیں کیا جائے گا آگے دیکھئے اب صاحبِ ہدایہ آپ کو یہ بدلائیں گے کہ اگر وقف کرنے والا وقف کی آمدنی کی شرط اپنے لئے لگا دیتا ہے مثلا ایک شخص کہتا ہے میرا یہ باغ وقف ہے لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس باغ کی آمدنی میں کھاتا رہوں گا میں استعمال کرتا رہوں گا اور میرے بعد پھر اس کی آمدنی فقرہ پر خرچ کی جائے تو اس واقف نے وقف کی آمدنی کی شرط اپنے لئے لگا دی چاہے ساری آمدنی کی شرط اپنے لئے لگا ہے چاہے بعضیں آمدنی کی شرط اپنے لئے لگا ہے کہ نصف آمدنی میں استعمال کروں گا اور نصف جو ہے وہ فقرہ پر خرچ کی جائے اور جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر ساری آمدنی فقرہ پر خرچ کی جائے تو کیا اس طرح وقف کی آمدنی کی شرط اپنے لیے لگانا جائز ہے یا نہیں اور اسی طرح اگر واقف جو ہے یہ شرط لگا دے کہ میری یہ زمین وقف ہے لیکن اس کا متولی اور نگران میں خود ہی ہوں گا امام محمد رحملہ تو فرماتے تھے کہ وقف کو متولی کے سپرد کرنا ضروری ہے کہ کسی دوسرے شخص کو نگران بنایا جائے اور یہ وقف اس کے سپرد کر دیا جائے لیکن اگر واقف یہ شرط لگاتا ہے کہ میں خود ہی اس وقف کا متولی ہوں گا تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو اب وہ تفصیل بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ بھئی تو یہ خوب طویل بحث فرمائیں گے یہ تقریباً ایک دو صفحے تک یہ بحث چلے گی بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ اور جب وقف کرنے والا وقف کی آمدنی کو اپنے لیے قرار دے دے یا وقف کی جو ولایت ہے وہ اپنے لیے قرار دے دے تو جَعَزَعِنْدَا أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک یہ جائز ہے صاحبِ قدوری نے بتلا دیا کہ امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں جائز ہیں واقف اپنے لیے وقف کے آمدنی کی شرط بھی لگا سکتا ہے اور اپنے لیے وقف کی ولایت کی شرط بھی لگا سکتا ہے تو کہتے ہیں جَعَزَعِنْدَا أَبِي يُوسفَ رحملہ یہ امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک جائز ہے قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اب صاحبِ ہدایہ شرع کر رہے ہیں اور بحث فرمائیں گے اور بتلائیں گے کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک آمدنی کی اپنے لیے شرط لگانا اور دوسرا ولایت کی اپنے لیے شرط لگانا تو دونوں پر الگ الگ بحث فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ تو قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں ذاکارہ فصل لائنی کہ صاحبِ قدوری نے دو فصلیں ذکر کی یعنی دو چیزیں ذکر فرمائیں شَرَطَ الْغَلَّةَ لِنَفْسِهِ ایک تو یہ کہ واقف نے غلے کی یعنی آمدنی کی شرط لگائی ہے اپنے لیے وَجَعَلَ الْوِلَایَتَ إِلَيْهِ اور دوسری چیز یہ کہ واقف نے ولایت اپنے لیے قرار دے دی ہے امل اول تو پہلی چیز جو ہے یعنی آمدنی کی شرط لگانا اپنے لیے اب اس کی بحث شروع ہو رہی ہے اور پھر آخر میں جا کر ولایت اپنے لیے رکھنا اس کو بھی بیان کریں گے سب سے پہلے کسے بیان کریں گے آمدنی کی شرط واقف اپنے لیے لگا دے چاہے ساری آمدنی کی شرط لگائے چاہے بعضِ آمدنی کی تو کہتے ہیں امل اول تو پہلی فصل جو ہے یعنی آمدنی کی شرط اپنے لیے لگانا فَهُوَ جَائَزُن عِندٰ أبی يوسف رحمہ اللہ تو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے وَلَا يَجُوزُ عَلَى قِیَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر قیاس کرتے ہوئے یہ جائز نہیں ہے تو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے اور امام محمد رحملہ کے قول پر قیاس کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے امام محمد رحملہ کے قول پر قیاس کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے وجہ یہ کہ امام محمد رحملہ کے نزدیک وقف کے اندر شرط ہے کہ واقف جو ہے کسی کو نگران اور متولی مقرر کرے اور یہ وقف اس کے قبضے میں دے دے اس کی ولایت میں دے دے جب متولی کے قبضے میں وہ وقف چلا جائے گا تو واقف کا حق اس سے منقطع ہو جائے گا واقف کا حق اس سے منقطع ہو جائے گا کیونکہ متولی نے جب قبضہ کر لیا تو وقف تام ہو گیا جب تام ہو گیا تو واقف کی ملکیت سے نکل گیا اب واقف اس میں رجوع بھی نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی دخل بھی نہیں دے سکتا تو امام محمد رحم اللہ کے قول پر قیاس کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ واقف اپنے لئے آمدنی کی شرط لگائے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس صورت میں تو پھر بھی واقف کا حق جڑا ہوا ہے وقف کے ساتھ واقف جب آمدنی اپنے لئے شرط لگا رہا ہے تو واقف کا حق تو ابھی بھی منقطع نہیں ہوا حالانکہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک تو شرط ہے کہ یہ وقف جو ہے متولی کے قبضے میں دیا جائے تاکہ واقف کا حق منقطع ہو جائے اور جب اپنے لئے شرط لگائے گا پھر تو واقف کا حق منقطع نہیں ہوا لہذا یہ جائز نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحم اللہ کے قول پر قیاس کرتے ہوئے یہ جائز نہیں ہے وَهُوَ قَوْلُ حِلَى لِلْرَازِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہی قول ہے حِلَالِ رَازِي رَحِمَهُ اللَّهِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اسی کے قائل ہیں امام شافی رحم اللہ بھی بھئی یہاں حِلَالِ رَازِي رحم اللہ کا ذکر آیا یاد رکھو یہ جو حِلَالِ رازِي ہیں یہ امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یہ احناف کے بہت بڑے فقیح گزرے ہیں اور امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے بھی شاگرد ہیں یہ امام زفر رحم اللہ کے بھی شاگرد ہیں اور اسی طرح امام صاحب کے اور بعض شاگردوں کے بھی یہ شاگرد ہیں اور بہت بڑے فقیح گزرے ہیں احناف کے اور یہ بسرہ میں رہتے تھے یہ بسرہ میں رہتے تھے بسرہ والے تھے تو یہاں جو آیا حلال رازی یاد رکھو یہ جو رازی ہے یہ شہر رے کے رہنے والے کو رازی کہتے ہیں رے ایک شہر ہے آج بھی ایران کے اندر موجود ہے اس کا نام کیا ہے رے رے اس شہر کا نام ہے اور جیسے لاہور کے رہنے والے کو لاہوری کہتے ہیں اسی طرح رہ کے رہنے والے کو رازی کہتے ہیں رہ کے رہنے والے کو رازی کہتے ہیں رازی کا کیا معنی شہر رے والا شہر رے والا تو شارحین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا وَهُوَ قَوْلُ حِلَالِ رَازِ کہ یہ حلال رازی کا قول ہے کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ حلال رازی نہیں ہے یہ رہ کے رہنے والے نہیں تھے یہ تو بسرہ کے رہنے والے تھے یہ بسرہ کے رہنے والے تھے تو اصل میں یہ حلال رائی کہلاتے تھے بھئی رائیون ایک آدمی کے ایک مسئلے میں ایک رائے ہوتی ہے ایک چیز کے اندر اس کا ایک مذہب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں رائے اور اسی رائے کی طرف نسبت کر دیں رائیون رائے والا رائے والا تو یہ جو حلال ہیں یہ حلال رائی ہیں بھئی یعنی رائے والے حلال بھئی اور یہ اس نام سے مشہور ہو گئے کہتے ہیں اپنی وسعت علمی کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت علم نصیب فرمایا تھا تو وسعت علم کی وجہ سے یہ حلال رائی کے نام سے مشہور ہو گئے یعنی اتنا علم ہے ہر چیز کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں یعنی ان کے پاس علم موجود ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اس وجہ سے یہ حلال رائی کے نام سے مشہور ہو گئے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ رہتے تو بسرا میں تھے لیکن ان کی رائے اور مذہب وہ تھا جو کوفہ والوں کا تھا یعنی امام صاحب کا جو شہر ہے تو چونکہ ان کی رائے اور مذہب کوفہ والوں کا تھا اس لئے یہ حلال رائی کے نام سے مشہور ہو گئے وہ حلال جو رائے والے ہیں یعنی کوفہ والوں کے مذہب والے ہیں اب کوفہ کے مذہب والوں سے کیا مراد ہے عام کتابوں میں اس کی سراحت نہیں لیکن ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ امام صاحب کے مذہب کی طرف نسبت ہے کہ یہ کوفہ والوں کے مذہب پر ہیں یعنی امام صاحب کے مذہب پر ہیں لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ جو کوفہ اور بسرہ والے تھے ان کے نحویوں میں آپس میں اختلاف تھا ان کا آپس میں اختلاف ہے تقریباً ایک سو دس کے لگ بھگ مسائل ہیں جن میں کوفہ اور بسرہ والے اختلاف کرتے ہیں کوفہ والوں کی رائے ایک ہوتی ہے بسرہ والوں کی رائے دوسری ہوتی ہے تو یہ رہتے تو بسرہ میں تھے لیکن چونکہ بہت بڑے عالم تھے تو ظاہر سی بات ہے بڑے فقیح بھی ہیں بڑے محدث بھی ہوں گے تو اسی طرح نحو کے مسائل کے بھی ماہر ہوں گے لیکن اس کے اندر ان کی رائے رہتے تو بسرہ میں تھے لیکن ان کی رائے بسرہ والوں جیسی نہیں تھی بلکہ کوفہ والوں کی رائے کے مطابق تھی تو اس لئے ان کو حلال رائی کہتے تھے زیادہ قرین قیاس یہی ہے زیادہ قرین قیاس یہی ہے بھئی لیکن برحال یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے امام صاحب کے مذہب پر ہونے کی وجہ سے ان کو حلال رائی کہا جاتا ہو اور بعضوں نے ذکر کیا کہ ان کی وسعت علمی کی وجہ سے ان کو رائی کہا جاتا تھا بھئی تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیا حلال رازی یہ درست نہیں ہے یہ حلال رائی ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہ امام محمد رحملہ کے قول کے قیاس پر جائز نہیں ہے وَهُوَ قَوْلُ حِلَالِ رَازِ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اسی کے قائل ہیں امام شافی رحملہ بھی وَقِيلَ اب آگے تفصیل بیان کریں گے مسئلہ چل رہا ہے کہ واقف وقف کی آمدنی کی شرط اپنے لئے لگا سکتا ہے یا نہیں امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ اپنے لئے یہ شرط لگا سکتا ہے امام محمد رحملہ کے قول کے قیاس پر یہ شرط وہ نہیں لگا سکتا بھئی تو اب آگے آپ کو بتلائیں گے کہ بعض وہ کہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو امام ابو یوسف اور امام محمد رحملہ کا اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے اس اختلاف کی بنیاد ایک اور اختلاف پر ہے اور وہ جو قبضے اور افراز والا اختلاف پیچھے ذکر ہو چکا قبضے اور افراز والا افرازہ یفریزو افراز کا معنی الگ کرنا امام محمد رحملہ کے نزدیک مشاہ کا وقف جائز نہیں ہے بلکہ وقف کو الیدہ کرنا اور متولی کے قبضے میں دینا یہ ان کے نزدیک شرط ہے اور امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک وقف کا الیدہ کرنا اور متولی کے قبضے میں دینا شرط نہیں ہے تو کیونکہ یہ جو قبضے اور افراز کے اندر دونوں کا اختلاف ہے اسی ورہ سے آمدنی اپنے لیے شرط لگانے کے اندر بھی دونوں کا اختلاف ہوا تو بعض وہ کہاں کیا فرماتے ہیں وقف کے آمدنی کے اپنے لیے شرط لگانا یہ جو صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے اس کی بنیاد دوسرے اختلاف پر ہے کہ امام محمد رحملہ کے نزدیک وقف کے اندر قبضہ اور افراز شرط ہے اور امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک قبضہ اور افراز شرط نہیں تو اس اختلاف کی بنیاد اس اختلاف پر ہے بھئی جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس اختلاف کی بنیاد اس اختلاف پر نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ ایک الگ نیا مسئلہ ہے اور اس کی دلیل بھی الگ ہے بھئی اس کی دلیل بھی الگ ہے بھئی دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے ان الاختلاف بینہما کہ یہ جو اختلاف ہے صاحبین کے درمیان بنا انال الاختلافی اس کی بنیاد اس اختلاف پر ہے فشترات القبضی والافرازی جو قبضے اور افراز کے شرط میں ہے قبضے اور افراز کی شرط میں ہے وقیلہ اور کہا گیا ہے یہ مسئلت مبتدعتن کہ یہ ایک نیا مسئلہ ہے یہ الگ مسئلہ ہے اس اختلاف کی بنیاد اس اختلاف پر نہیں ہے بلکہ یہ الگ مسئلہ ہے اور اس کی الگ دلیل ہے بھئی تو کہتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے وَالْخِلَافُ فِي مَا اِذَا شَرَطَ الْبَعْزَ لِنَفْسِهِ یہاں سے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے یہ واقف چاہے باز آمدنی کی اپنے لئے شرط لگائے کہ باز آمدنی میں لوں گا اور میرے بعد فقراء لیں گے یا چاہے ساری آمدنی کی اپنے لئے شرط لگائے کہ میں ساری آمدنی لوں گا اور جب میں مر جاؤں تو پھر فقراء پر خرچ کرنا تو دونوں دونوں برابر ہیں یہاں دونوں چاہے باز کی شرط اپنے لئے لگائے چاہے ساری آمدنی کی اپنے لئے شرط لگائے دونوں کے اندر اختلاف ہے بھئی یہ نہیں کہ ایک تو جائز ہو دونوں کے نزدیک اور ایک میں اختلاف ہیں نہیں دونوں کے اندر اختلاف ہے تو کہتے ہیں والخلاف فیما ایدہ شرط البعض لنفسی اور یہ جو اختلاف ہے اس صورت میں کہ جب اپنے لئے بعض کی شرط لگائی فی حیاتی ہی اپنی زندگی میں وبعد موتی ہی للفقرائی اور اپنے مرنے کے بعد فقراء کے لئے ایک صورت اس کے اندر جو اختلاف ہے اور اسی طرح فیما ایدہ شرط القل لنفسی اور اس صورت میں کہ جب اس نے ساری آمدنی کی شرط اپنے لئے لگا دی فی حیاتی ہی اپنی زندگی میں وبعد موتی ہی للفقرائی اور موت کے بعد فقراء کے لئے ان دونوں صورتوں میں جو اختلاف ہے سوا ان یہ برابر ہے یعنی دونوں میں ایک جیسا اختلاف ہے چاہے باز آمدنی کی اپنے لئے شرط لگائے چاہے ساری آمدنی کی ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے والخلاف فیما ایدہ شرط البعض لنفسی اور اختلاف اس صورت میں جب باز آمدنی کی شرط اپنے لئے لگائی فی حیاتی ہی اپنی زندگی میں وبعد موتی ہی للفقرائی اور موت کے بعد فقراء کے لئے وفیما ایدہ شرط القل لنفسی ہی اور اختلاف اس صورت کے اندر کہ جب ساری آمدنی کی شرط اپنے لئے لگا دی فی حیاتی ہی اپنی زندگی میں وبعد موتی ہی للفقرائی اور موت کے بعد فقراء کے لئے سوا ان یہ اختلاف برابر ہے یعنی دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہے اب دوسری صورت آگئی ایک شخص ہے اس نے اپنا باغ وقف کر دیا کہ اس باغ کی آمدنی میرے مدبروں اور میری امہات اولاد پر خرچ کی جائے میرے مدبروں اور میری امہات اولاد پر خرچ کی جائے آپ جانتے ہیں مدبر وہ غلام ہے جسے آقا نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو اور امہ ولد وہ باندی ہے جس نے بچے کو جنم دیا اور آقا نے اقرار کر لیا کہ یہ بچہ میرا ہے تو یہ باندی اس کی امہ ولد بن جائے گی اور یہ بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی تو اگر ایک شخص نے ایک باغ وقف کیا اور یہ شرط لگا دی کہ اس باغ کی آمدنی میری امہات اولاد جو ہیں اور میرے جو مدبر ہیں ان پر خرچ کی جائے گی جب تک وہ زندہ ہیں اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی آمدنی فقارہ پر خرچ کی جائے تو اس میں بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے بالاتفاق یعنی اس میں صاحبین کا اتفاق ہے کہ وقف کی آمدنی کی شرط اپنے مدبر اور امہات اولاد کے لیے جائز ہے جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں اس میں بھی اختلاف ہے اس لیے کیونکہ اپنے مدبر اور اپنی امہات اولاد کے لیے آمدنی کی شرط لگانا یہ اسی طرح ہے جیسے اپنے لیے شرط لگا رہا ہے کیونکہ مدبر اور امہات اولاد کا خرچہ کس پر آتا ہے آقا پر آتا ہے تو ان پر خرچ کرنا بھی اسی طرح ہے جیسے آقا کے لیے خرچ ہو رہا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ولو وقفا اور اگر کسی نے کوئی چیز وقف کی وشرت البعضہ اویل کل اور اس کے باز آمدنی یا ساری آمدنی کی شرط لگا دی لی امہات اولادی ہی ومدبری ہی اپنی امہات اولاد اور اپنے مدبروں کے لیے ما دامو احیاء جب تک وہ زندہ ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے فَإِذَا مَاتُو فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاقِينِ جب وہ مر جائے تو پھر یہ وقف فقراء اور مساقین کے لیے ہے فَقَدْ قِيلَتُ تَحْقِيقِ کہا گیا ہے يَجُوزُ بِلْتِفَاقِ کہ یہ بِلْتِفَاقِ جائز ہے صاحبین کے درمیان یہ بِلْتِفَاقِ جائز ہے اس قول کو اگر لیا جائے کہ اپنے امہات اولاد اور مدبر کے لیے وقف کی آمدنی کی شرط لگانا بِلْتِفَاقِ جائز ہے دونوں کے نزدیک تو معلوم ہاں امام محمد رحمل نے اس میں فرق کیا ہے اپنے اوپر خرچ کرنے کی شرط لگائے تو یہ ان کے نزدیک جائز نہیں لیکن اپنے مدبر اور امہات اولاد پر خرچ کرنے کی شرط لگائے تو یہ ان کے نزدیک جائز ہے معلوم ہاں انہوں نے فرق کیا ہے تو فقہہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ استحساناً یہ استحساناً ہے کہ یہ جو امہات اولاد ہیں اور یہ جو مدبر ہیں انہوں نے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے انہوں نے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے تو ان کے لیے شرط لگانا ایسے ہی ہے جیسے کسی اجنبی کے لیے آمدنی کی شرط لگائی جائے اور اجنبی کے لیے تو آمدنی کی شرط لگانا جائز ہے تو اپنے امہات اولاد اور مدبر بھی اجنبی کے درجے میں ہو گئے کیونکہ انہوں نے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے تو ان کے لیے بھی وقف کی آمدنی کی شرط لگانا جائز ہوگا بھئی لیکن اپنے لیے وقف کی آمدنی کی شرط لگانا جائز نہیں ہے یہ ایک قول ہے بھئی تو کہتے ہیں فقد قیل یجوز بالاتفاق تو تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ بالاتفاق صاحبین کے نزدیک جائز ہے وقد قیل اور تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ بھی اختلاف پر ہے اس میں بھی اختلاف ہے امام محمد رحملہ اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اپنے مدبر اور امہات اولاد پر خرچ کرنا بھی اسی طرح ہے جیسے اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے لہذا یہ جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وقد قیل اور کہا گیا ہے کہ یہ بھی اختلاف پر ہے اور یہی قول صحیح ہے صاحبہ ہدایہ فرماتے ہیں یہی قول صحیح ہے اپنی امہات اولاد اور مدبر کے لیے آمدنے کی شرط لگانے میں بھی اختلاف ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ ہوا صحیح اور یہی قول صحیح ہے لئن اشتراتہو لہم فی حیاتی ہی اس لیے کیونکہ واقف قائن کے لیے شرط لگانا اپنی زندگی میں کشتراتہی لنفسی ہی یہ اسی طرح ہے جیسے یہ اپنی ذات کے لیے شرط لگا رہا ہے اور اپنی ذات کے لیے تو شرط لگانا امام محمد رحمہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وجھو قول محمد رحمہ اللہ اب امام محمد رحمہ علیہ کے قول کی وجہ ذکر کر رہے ہیں توجہ ہے تو بعض فقہہ کیا فرماتے ہیں اس اختلاف کی بنیاد اس قبضے اور افراز والے اختلاف پر نہیں ہیں بلکہ یہ الگ مسئلہ ہے اس کی الگ دلیل ہے چنانچہ ابو دلیل ذکر کرنے لگے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وجھو قول محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعُنْ عَلَى وَجْهِ تَمْلِيكِ کہ وقت جو ہے تبرع ہے میں نے آپ کو بتلایا تبرع کہتے ہیں ایک چیز اپنی طرف سے ادا کرنا جو آپ پر لازم نہ ہو یعنی آپ نفل نماز ادا کرتے ہیں تو یہ تبرع ہے آپ نفلی روزے رکھتے ہیں یہ تو آپ پر لازم نہیں تو یہ تبرع ہے یا آپ فقراء پر زکاة کے علاوہ اور ویسی ہی اپنی طرف سے زائد مال فقراء کو دیتے ہیں تو یہ بھی تبرع ہے یہ بھی تبرع ہے تو امام محمد رحمہ کے قول کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعُنْ کہ یہ وقف جو ہے تبرع ہے یعنی نیکی اور احسان ہے ایک شخص اپنی طرف سے ایک چیز صدقہ کر رہا ہے جو اس پر لازم نہیں تھی تو کہتے ہیں اَنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعُنْ کہ جو وقف ہے یہ تبرع ہے نیکی اور احسان ہے علی وجہ تملیقی تملیق کے طریقے پر کہ اس میں مالک بنایا جاتا ہے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ واقف جب وہ کوئی وقف کرتا ہے تو صاحبین کے نزدیک اللہ اس وقف کے مالک بن جاتے ہیں تو یہ تملیق ہے اللہ کو مالک بنانا ہے تو کہتے ہیں اَنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعُنْ کہ وقف جو ہے وہ تبرع ہے وہ نیکی اور احسان ہے علی وجہ تملیقی مالک بنانے کے طریقے پر بِالطریقِ الَّذِي قَدَّمْ نَاهُ اس طریقے پر جو ہم نے مقدم ذکر کر دیا جو ہم نے مقدم ذکر کر دیا کہ اللہ کو مالک بنایا جاتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کے منافع کو فقارہ وغیرہ پر صدقہ کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَجْحُقَوْ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ امام محمد رحملہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الوقف تبرعون على وجہ تملیقی کہ وقف جو ہے وہ نیکی اور احسان ہے اللہ کو مالک بنانے کے طریقے پر بِالطریقِ الَّذِي قَدَّمْ نَاهُ اس طریقے پر جو ہم نے مقدم کر دیا کہ اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے فَاشْتِرَاتُ الْبَعْزَ عَبِالْكُلَّ لِنَفْسِهِ تو بعضِ وقف کی یا سارے وقف کی اپنے لئے شرط لگانا يُبْتِلُوهُ یہ اس وقف کو باطل کر دیتا ہے یہ اس وقف کو باطل کر دیتا ہے بھئی کیوں کہتے ہیں لئے اَنَّا تَمْلِكَ مِنْ نَفْسِهِ لَا يَتَحَقَّقُ اس لئے کیونکہ اپنے آپ کو مالک بنانا یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو مالک بنانا ثابت نہیں ہو سکتا توجہ ہے مالک کسی اور کو بنایا جاتا ہے وقف کرنے والا تو پہلے سے ہی اس چیز کا مالک ہے تو اس میں کسی اور کو مالک بنائے جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو مالک بنائے جاتا ہے خود اپنے آپ کو مالک بنانا یہاں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خود تو یہ پہلے سے ہی مالک ہے اس کا توجہ ہے تو وقف میں تملیک ہوتی ہے اور تملیک دوسرے پر ہو دوسرے کو مالک بنایا جا سکتا ہے اپنے آپ کو مالک نہیں بنایا جا سکتا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں تو بعض وقف کی اپنے لئے شرط لگانا یہ وقف کو باطل کر دیتا ہے اس لئے کیونکہ اپنے آپ کو مالک بنانا یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا تو یہ صدقہ منفذہ کی طرح ہو گیا اور مسجد کے بعضے ٹکڑے کی اپنے لئے شرط لگانے کی طرح ہو گیا بھئی دیکھئے امام محمد رحولہ کی دلیل چل رہی ہے کہ وقف کی آمدنی کی اپنے لئے شرط لگانا یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے ایک شخص فقیر کو دس درہم دیتا ہے کہ یہ دس درہم میں نے تمہیں صدقہ کر دیئے لیکن اس میں سے پانچ درہم میرے ہیں میں نے تمہیں دس درہم صدقہ کر دیئے لیکن اس میں سے پانچ درہم میرے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں ہے اپنے لئے صدقے کی شرط نہیں لگائی جا سکتی صدقے کا مالک تو فقیر کو بنایا جاتا ہے یا یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے میری یہ جو زمین ہے یہ میں نے مسجد کے لئے وقف کر دی اور اس مسجد کا ایک ٹکڑا میرا ہوگا یہ زمین میں نے مسجد کے لئے وقف کر دی اور اس مسجد کا ایک ٹکڑا میرے لئے ہوگا تو جس طرح مسجد کے ایک ٹکڑے کی اپنے لئے شرط لگانا صحیح نہیں ہے یا جس طرح صدقے کے کچھ حصے کی اپنے لئے شرط لگانا صحیح نہیں ہے اسی طرح وقت کے آمدنی کی شرط بھی اپنے لئے لگانا صحیح نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَصَارَكَ الصَّدَقَةِ الْمُنَفَّذَتِ تو یہ اپنے لئے شرط لگانا ایسی ہی ہو گیا جیسے کہ صدقہِ مُنَفَّذَا ہے کہ اس کے اندر شرط لگائی جائے صدقہِ مُنَفَّذَا میں نے بتلایا تھا نفذہ یونفذ تنفیذ کا معنی ہے پورا کرنا وہ صدقہ جو پورا کر دیا جائے جس میں فقیر کو ایک چیز کا مالک بنا دیا جائے اور یہ دراصل احتراز ہے وقف سے کیونکہ وقف بھی صدقہ ہے البتہ وقف صدقہِ موقوفہ ہے صدقہِ موقوفہ ہے وقف کیا ہوا صدقہ ہے اور جس میں فقیر کو مالک بنا دیا جاتا ہے اس چیز کا وہ صدقہِ مُنَفَّذَا ہے یا وہ صدقہِ مَمْلُوکہ ہے بھئی تو کہتے ہیں فَصَارَقَصَدَقَتِ الْمُنَفَّذَتِ تو یہ صدقہِ مُنَفَّذَا کی طرح ہو گیا وَشَرْطِ بَعْزِ بُقْعَتِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے مسجد کے بعض ٹکڑے کی اپنے لئے شرط لگانا اور یہ جائز نہیں تو یہ امام محمد رحملہ کی دلیل تھی اب امام ابو یوسف رحملہ کی دلیل آگئی کہ یہ جائز ہے کہ وقف کی باز آمدنی یا ساری آمدنی کی اپنے لئے شرط لگائی جائے بھئی ولی ابی یوسف رحملہ اور امام ابو یوسف رحملہ کی دلیل یہ ہے ما رویہ وہ جو روایت کیا گیا ہے اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِن صَدَقَتِهِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدقے میں سے کھایا کرتے تھے وَالْمُرَادُ مِّنْهَا صَدَقَتُهُ الْمَوْقُوفَتُ اور اسے مراد جو ہے صدقہ موقوفہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے صدقہ موقوفہ میں سے کھایا کرتے تھے وَلَا يَخِلُ الْأَقْلُ مِّنْهَا اور صدقہ موقوفہ میں سے تو کھانا جائز نہیں ہوتا اِلَّا بِشْرْطِ مَگَرْ شَرْط لگانے سے ہی فَدَلَّ عَلَا سِحْتِهِ تو اس نے دلالت کر دی شرط کے صحیح ہونے پر تو اس حدیث نے دلالت کر دی کہ اپنے لئے شرط لگانا صحیح ہے حضور علیہ السلام اپنے صدقے میں سے کھاتے تھے اور اپنے صدقے میں سے تو بغیر شرط کے کھانا صحیح نہیں معلوم ہوا اپنے لئے شرط لگانا صحیح ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَخِلُ الْأَقْلُ مِّنْهَا اِلَّا بِشْرْطِ اور صدق موقوفہ میں سے کھانا تو حلال نہیں ہوتا اِلَّا بِشْرْطِ مَگر شرط کے ذریعے ہی فَدَلَّ عَلَا سِحْتِهِ تو اس روایت نے دلالت کر دی شرط کے صحیح ہونے پر وَلِأَنَّ الْوَقْفَ اِزَالَةُ الْمِلْكِ اِلَى اللَّهِ تَعَلَى عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَتِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ اب یہ عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امامِ ابو یوسف رحملہ کے مصحب کے لیے دلیل ذکر کریں گے کہتے ہیں کہ امام محمد رحملہ نے فرمایا کہ وقف کی اپنے لیے شرط لگانا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے آپ کو مالک بنا رہا ہے اور اپنے آپ کو تو مالک نہیں بنایا جا سکتا تملیق تو غیر کی ہوتی ہے غیر کو مالک بنایا جاتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جب اپنے لیے بعض یا سارے کی شرط لگائی جائے گی تو معنی یہ ہے کہ وقف ہے تو اللہ ہی کا مملوک وقف جو ہے وہ اللہ کا مملوک ہے اور اس اللہ کے مملوک کی اپنے لیے شرط لگا دی اور اللہ کے مملوک کی تو اپنے لیے شرط لگانا اور اس سے نفع اٹھانا جائز ہے اللہ کے مملوک کی اپنے لیے شرط لگانا ہے اللہ کے مملوک چیزوں سے نفع اٹھانا تو جائز ہے جیسے آپ جنگل میں جاتے ہیں شکار پکڑ کر لاتے ہیں اب یہ شکار یہ تو پہلے کسی کا نہیں تھا یہ تو اللہ کا مملوک تھا تو اب آپ اللہ کی مملوک سے نفع اٹھا رہے ہیں آپ نے اس کو اپنے لئے کر لیا یا آپ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے ہیں تو یہ لکڑیاں یہ تو اللہ کی مملوک تھیں تو آپ نے اللہ کی مملوک چیزوں کو اپنے لئے کر لیا اب خود آپ ان سے نفع اٹھا رہے ہیں توجہ ہے تو امام محمد رحم اللہ فرماتے تھے کہ اگر اپنے لئے وقف کی شرط لگائے گا تو یہ تو اپنے آپ کو مالک بنانا لازم آئے گا اور اپنے آپ کو مالک نہیں بنایا جا سکتا تو امام ابو یوسف رحم اللہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں اپنے آپ کو مالک نہیں بنایا جا رہا بلکہ وہ چیز جو اللہ کی مملوک ہو چکی ہے وہ چیز جو اللہ کی مملوک ہو چکی ہے اس کی اپنے لیے شرط لگا رہا ہے اور اس کی اپنے لیے شرط لگانا تو صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی اور اس لیے کیونکہ وقت جو ہے وہ ملکیت کو ختم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب یعنی اللہ کو مالک بنانا ہے علا وجہ القربتی قربت کے طریقے پر یعنی کہ اللہ کا قرب اور ثواب اور عجر مقصود ہوتا ہے علا ما بیناہ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا فَإِذَا شَرَتَ الْبَعْزَ أَوِلْكُلَّ لِنَفْسِهِ جب اس واقف نے بعض وقف کی یا سارے وقف کی اپنے لئے شرط لگا دی فَقَدْ جَعْلَ مَا سَارَ مَمْلُوکًا لِلَّهِ تَعَالَى تو تحقیق واقف نے کر دیا وہ جو اللہ کا مملوک ہو گیا تھا اس کو کر دیا لِنَفْسِهِ اپنے لئے اس کو اس نے اپنے لئے کر دیا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فَإِذَا شَرَتَ الْبَعْزَ أَوِلْكُلَّ لِنَفْسِهِ جب واقف نے بعض وقف کو یا سارے وقف وہ اپنے لئے کر لیا فَقَدْ جَعْلَ مَا سَارَ مَمْلُوکًا لِلَّهِ تَعَالَى تو تحقیق وہ چیز جو اللہ کی مملوک ہو گئی تھی اس کو اس نے کر دیا لِنَفْسِهِ اپنے لئے لَا اَنْيَجْعَلَ مِلْكَ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ایسا نہیں کہ اپنی ملکیت کو اپنے لئے کر دیا یعنی خود کو اس کا مالک بنا دیا حالانکہ مالک تو غیر کو بنایا جاتا ہے تو یہاں اپنے آپ کو مالک بنانا ہے ہی نہیں بلکہ وہ چیز جو اللہ کی مملوک ہو گئی تھی اس کی شرط اپنے لئے لگائی گئی ہے بھئی تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنی ملکیت کو اپنے لئے کر دیا ہے اور یہ تو جائز ہے اللہ کی ملکیت کو اپنے لئے کرنا جائز ہے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی کہ آپ شکار پکڑ کر لاتے ہیں جنگل سے لکڑیاں لاتے ہیں جنگل سے گھاس لے کر آتے ہیں تو یہ دیکھو اللہ کی مملوک چیز کو اپنے لئے آپ نے کر لیا بھئی تو کہتے ہیں اور یہ جائز ہے یعنی اللہ کی مملوک چیز کو اپنے لیے کرنا جائز ہے یہاں خان لفظ آ رہا ہے یاد رکھو خان سرائے کو کہتے ہیں جیسے آج کل ہوتل ہیں جن میں مسافر جا کر ٹھہرتے ہیں اسی طرح قدیم زمانے میں اس کو سرائے کہتے تھے جہاں مسافر آ کر ٹھہرا کرتے تھے اور وہاں مسافروں کی سواریاں وغیرہ رکھنے کا بھی انتظام ہوتا تھا ان کے گھوڑے یا ہونٹ یا خچر وغیرہ بھی وہاں ان کے رکھنے کا انتظام ہوتا تھا تو ایک آدمی سرائے بنواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس میں خود بھی پڑا اور ڈالا کروں گا خود بھی مجھے ضرورت پیش آئے تو اس میں رہوں گا یا اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ پانی کی سبیل لگاتا ہے پانی پینے کی کوئی جگہ بناتا ہے کہ مجھے بھی ضرورت پیش آئے گی تو میں بھی اس میں سے پیا کروں گا یا اسی طرح ایک آدمی قبرستان کے لیے زمین وقف کرتا ہے اور یہ شرط ذکر کرتا ہے کہ مجھے بھی اس میں دفن کیا جائے تو دیکھو ان چیزوں میں اپنے استعمال کی شرط لگانا جائز ہے اسی طرح وقف کی آمدنی کی شرط اپنے لیے لگانا جائز ہے تو کہتے ہیں کما ایدہ بنا خانا جیسے ایک ایک شخص نے سرائے تعمیر کی او سقایتا سقایتا کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ پانی کی سبیل بھئی او سقایتا یا اس نے کوئی پانی کی سبیل بنوائی او جعل ارضہو مقبرتا یا اس نے اپنی زمین کو قبرستان بنا دیا وشارتا اور یہ شرط لگا دی ان ینزی لہو کہ وہ خود بھی اس سرائے میں اترے گا اس میں قیام کرے گا یا یہ شرط لگا دی کہ وہ خود بھی اس پانی کی سبیل سے پیے گا یا اس نے یہ شرط لگا دی کہ اسے خود بھی اس قبرستان میں دفن کیا جائے تو یہ جائز ہے اب یہ دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ وقف کی آمدنی کی شرط اپنے لیے لگانا جائز ہونا چاہیے وجہ یہ کہ وقف کے ذریعے مقصد جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور انسان کا اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے معلوم ہوا اپنے لیے شرط لگانا بھی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ وقف کا جو مقصود ہے وہ اللہ کی قربت ہے اور اپنی ذات پر خرچ کرنے میں بھی یہ ہے اور اپنی ذات پر خرچ کرنے میں بھی یہ چیز ہے یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کا اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے کسی شخص کا اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے آگے دیکھئے اب یہاں ایک دو اور چھوٹے سے مسئلے ذکر فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ ایک شخص نے ایک باغ وقف کیا لیکن شرط لگا دی کہ اگر میں نے کسی وقت چاہا تو اس باغ کی جگہ میں دوسری زمین وقف میں دے دوں گا یہ باغ میں لے لوں گا اور دوسری زمین دے دوں گا تو کیا اس طرح وقت کو بدلنے کی شرط لگانا جائز ہے یا جائز نہیں تو امام ابو یوسف رحمالہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ جائز ہے کیونکہ جب وہ بدلنے کی شرط لگا رہا ہے معلوم ہو وہ وقت کو باطل نہیں کر رہا بلکہ اس کی جگہ اور زمین وقف کر دے گا جبکہ امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہی باغ وقف ہو گیا یہ اس کی ملکیت سے نکل گیا اور یہ جو شرط اس نے لگائی تھی وہ شرط باطل ہے وقف صحیح ہے اور شرط باطل کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جس کی وجہ سے ملکیت ختم ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ملکیت ختم ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی بعض وقت تو ایسی شرط لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ملکیت ختم ہونے میں ہی رکاوٹ آ جاتی ہے واقف کی ملکیت ختم ہوتی ہی نہیں ہے جیسے اگلے مسئلے میں خیار شرط کے اندر ہے توجہ ہے لیکن یہ جو شرط ہے یہ ایسی شرط ہے جس کی وجہ سے واقف کی ملکیت ختم ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی لہذا جب وہ وقف کرے گا اس شرط کے ساتھ تو واقف کی ملکیت ختم ہو جائے گی اس کی ولایت ختم ہو گئی اور یہ زمین وقف ہو گئی اور اب اس کو اس پر ولایت ہی نہیں لہذا اب وہ اس زمین کو بدل نہیں سکتا کیونکہ یہ زمین اس کی ملکیت سے نکل چکی ہے تو وقف تو صحیح ہو گیا اور شرط جو ہے وہ باطل ہو گئی جبکہ امام ابو یوسف رمالہ کے نزدیک شرط بھی صحیح اور وقف بھی صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر وقف کرنے والے نے شرط لگا دی کہ وہ اس وقف کی جگہ دوسری زمین بدل دے گا ادھا شاہ ازالکہ جب وہ یہ چاہے گا وہ جب یہ چاہے گا وہ اس زمین کی جگہ اس وقف کی جگہ دوسری زمین بدل دے گا تو فہو جائزن عندہ ابو یوسف رمالہ کے نزدیک جائز ہے وعندہ محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک الوقف جائزن یہ وقف جائز ہے کیونکہ اس شرط کی ورہ سے وقف باطل نہیں ہو رہا بھئی تو یہ وقف جائز ہے والشرط باطل اور شرط باطل ہے کیونکہ جب وقف کر دیا تو اس کی ملکیت سے نکل گیا اب یہ اس کو بدل نہیں سکتا اس کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے بھئی اب یہ دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں ایک الگ مسئلہ سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنا باغ وقف کیا کہ میرا یہ باغ وقف ہے لیکن مجھے تین دن تک خیار شرط ہے میں چاہوں تو تین دن کے اندر یہ وقف جو ہے اس کو رجوع کر سکتا ہوں میں اس وقف کو ختم کر سکتا ہوں تو اب ایک شخص نے وقف کے اندر خیار شرط لگا دی ایک معین مدت کے لیے تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں تو امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں جب وقف کے آمدنی کی شرط اپنے لیے لگانا جائز ہے تو وقف کے اندر خیار شرط بھی جائز ہے لیکن مدت معلوم ہونی چاہیے اگر مدت مجھول ہوئی تو پھر خیار شرط امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے جبکہ امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ وقف ہی باطل ہے وقف ہوا ہی نہیں یہ وقف ہوا ہی نہیں وجہ یہ ہے کہ آپ بیع کے مسئلے میں پڑ چکے ہیں کہ بائے یا مشتری جو ہیں وہ بعض اوقات اپنے لیے خیار شرط رکھ لیتے ہیں اور یاد رکھو جب خیار شرط بائے رکھے میں اپنی گاڑی بیچ رہا ہوں لیکن کہتا ہوں مجھے اختیار ہے تین دن کے اندر اگر میں اس بیع کو فسخ کرنا چاہوں تو میں فسخ کر سکتا ہوں اور مشتری اس کو قبول کر لیتا ہے تو بائے نے خیار شرط اپنے لیے رکھ لی اور یاد رکھو بائے جب خیار شرط رکھتا ہے تو مبیعہ اس کی ملک سے نہیں نکلتا وہ مبیعہ کا ابھی بھی مالک ہے بات سمجھ میں آگئی تو امام محمد رحملہ فرماتے ہیں یہاں جب واقف نے خیار شرط اپنے لیے رکھا ہے تو وقف ابھی بھی اس کی ملکیت سے نہیں نکلا جب اس کی ملکیت سے نہیں نکلا تو وقف ہوا ہی نہیں وقف کے اندر تو ملکیت سے نکلنا ضروری ہے بات سمجھ میں آگئے تو امام محمد رحملہ کے نزدیک اگر واقف اپنے لیے خیار شرط رکھے تو یہ وقف بھی باطل اور شرط بھی باطل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فِي الْوَقْفِ تین دن کے لیے دیکھو تین دن کو بھی ساتھ ذکر کیا کیونکہ میں نے بتایا کہ امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک خیار شرط کے ساتھ وقف جائز ہے لیکن مدت معلوم ہونی چاہیے اگر مدت معلوم نہیں تو پھر یہ وقف جائز نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فِي الْوَقْفِ اور اگر واقف نے وقف کے اندر اپنے لیے خیار شرط رکھا سلاستہ ایام تین دن کے لیے تو جاز الْوَقْفُ وَالشَّرْطُ عِنْدَ عَبِي يُوسف رحملہ تو یہ وقف اور یہ شرط دونوں جائز ہیں امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحملہ اور امام محمد رحملہ کے نزدیک الْوَقْفُ بَاطِلُنْ یہ وقف باطل ہے جب وقف باطل تو شرط بھی باطل اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہتے ہیں وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحملہ اور امام محمد رحملہ کے نزدیک الْوَقْفُ بَاطِلُنْ یہ وقف باطل ہے وَحَادَ بِنَا اُنْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا اور یہ اختلاف اس ورہ سے ہے جو ہم نے ذکر کر دیا جو ہم نے ذکر کر دیا کہ امام محمد رحملہ کے نزدیک متولی کے سپرد کرنا ضروری ہے اور اب خیار شرط اپنے لیے رکھا تو وقف تو واقف کی ملکیت سے نکلا ہی نہیں متولی کے قبضے میں گیا ہی نہیں لہذا یہ وقف باطل ہے بھئی جبکہ امام محمد یوسف رحملہ کے نزدیک جائز ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے لیے آمدنی کی شرط جائز ہے تو اپنے لیے خیار شرط بھی جائز ہوگا بھئی آگے دیکھئے وَأَمَّا فَصْلُ الْوِلَایَتِ اب ولایت کی بات آگئی بھئی وہ جہاں سے متن ہم نے شروع کیا تھا کہ وقف کرنے والے نے وقف کی آمدنی کی اپنے لیے شرط لگائی یا یہ شرط لگائی کہ وقف کی ولایت مجھے ہوگی میں متولی ہوں گا میں اس کا نگران ہوں گا تو آمدنی کی شرط اپنے لیے لگانا اس کی تفصیل تو بیان ہو گئی تو دوسری چیز جو تھی کہ واقف جو ہے وقف کی ولایت اپنے لیے مقرر کر دے اب اس کو صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے تو کہتے اما فصل الولایتی باقی ولایت کی جو فصل ہے فقد نص فیہی علا قول ابی یوسف رحمہ اللہ بھئی ذرا پیچھے متن پر آئیے متن میں صاحبِ قدوری نے فرمایا تھا وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ کہ جب وقف کرنے والا وقف کی آمدنی کی شرط لگا دے اپنے لیے او جعل الولایت علیہی یا وقف کی ولایت اپنے لیے قرار دے دے تو جازعندہ ابی یوسف رحمہ اللہ تو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے تو دیکھو صاحبِ قدوری نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی تصریح کر دی کہ ان کے نزدیک واقف کا ولایت اپنے لیے رکھنا جائز ہے بھئی اب آئیے سبق پر کہتے ہیں وَأَمَّا فَصْلُ الْوِلَایتِ تو ولایت کی جو فصل ہے فَقَدْ نَصَّ فِيهِ عَلَىٰ قَوْلِ عَبِي يُوسف رحمہ اللہ تو تحقیق اس کے اندر صاحبِ قدوری نے تصریح کر دی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر وَهُوَ قَوْلُ حِلَالٍ رحمہ اللہ تعالیٰ عَيْزَا اور یہ حلال رحمہ اللہ کا قول بھی ہے وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْحَبِ اور یہی ظاہرِ مذہبی ہے یہی احناف کا ظاہرِ مذہبی ہے کہ واقف وقفی ولایت اپنے لئے بھی رکھ سکتا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْحَبِ اور یہی ظاہرِ مذہب ہے وَذَكَرَ حِلَالٌ فِي وَقْفِهِ اور حلال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوقف میں ذکر کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب الوقف میں ذکر کیا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَذَكَرَ حِلَالٌ اور حلال رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے فِي وَقْفِهِ اپنی کتاب الوقف میں وَقَالَ أَقْوَامٌ یہ اب ان کا قول ذکر کر رہے ہیں جو حلال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوقف میں ذکر فرمایا ہے کہتے ہیں وَقَالَ أَقْوَامٌ حلال رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ أَقْوَامٌ کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کچھ لوگوں نے مراد فقہا ہے لیکن نام نہیں ذکر کیا کہ اسے کون مراد ہیں تو حلال رائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ أَقْوَامٌ اور بعض فقہاں نے کہا ہے اِنشَرَتَ الْوَاقِفُ الْوِلَایَتَ لِنَفْسِهِ اگر واقف نے وقف کی ولایت کی اپنے لئے شرط لگا دی کانت لہو تو یہ ولایت اسی کے لئے ہوگی وَإِلَّمْ يَشْتَرِتْ اور اگر واقف نے یہ شرط نہ لگائی لَمْ تَكُنْ لَهُ وِلَایَتٌ تو پھر واقف کے لئے وقف کی ولایت نہیں ہوگی یہاں تک قول ہے حلال رائی رحمہ اللہ کا وہ فرماتے ہیں کہ بعض فقہاں فرماتے ہیں کہ واقف نے اگر وقف کی ولایت کی شرط اپنے لئے لگا دی تو اس کو ولایت رہے گی اور اگر اپنے لئے ولایت کی شرط نہ لگائی تو پھر اس کو وقف کی ولایت نہیں ہوگی آگے پھر فقہاں فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہو اس لئے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کا متولی کے قبضے میں دینا شرط ہے اور جب متولی کے قبضے میں دے گا تو واقف کی ولایت ختم ہو جائے گی الا یہ کہ واقف اپنے لئے ولایت کی شرط لگا دے پھر اس کو ولایت رہے گی ورنہ تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب متولی قبضہ کرے گا تو واقف کی ولایت ختم ہو جائے گی تو کہتے ہیں قَالَ مَشَائِخُنَا ہمارے فقہہ فرماتے ہیں الْأَشْبَحُ الْأَشْبَحْ کا ترجمہ کرلیں زیادہ مناسب کے بھئی تو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں الْأَشْبَحُ کہ زیادہ مناسب یہی ہے اَن يَكُونَ هَذَا قَوْلَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ کہ یہ امام محمد رحملہ کا قول ہو یہ جو حلال رحملہ نے ذکر فرمایا ہے یہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ امام محمد رحملہ کا قول ہو لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ اس لیے کیونکہ امام محمد رحملہ کے ذابطے میں سے ہے کہ اَنَّ تَسْلِيمَ إِلَى الْقَيِّمِ شَرْطٌ قَيِّم کہتے ہیں نگران اور ذمہ دار کو تو کہتے ہیں لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ اس لیے کیونکہ امام محمد رحملہ کے ذابطے میں سے ہے کہ اَنَّ تَسْلِيمَ إِلَى الْقَيِّمِ شَرْطٌ کہ نگران کے سپرد کرنا شرط ہے لسخت الوقفی وقف کے صحیح ہونے کے لیے فَإِذَا سَلَّمَا تو جب واقف نے نگران کے سپرد کر دیا لَمْ يَبْقَ لَهُ وِلَایَتٌ فِيهِ تو واقف کی اس میں کوئی ولایت باقی نہ رہی الا یہ کہ اس نے اپنے لیے شرط لگائی ہو گئی تو پھر واقف کی ولایت رہے گی اس لیے کیونکہ وقف کے اندر شرطوں کی رعایت رکھی جاتی ہے اگر اپنے لیے ولایت کی شرط لگائی ہے تو پھر واقف کو ولایت رہے گی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَاللَّا اب ہماری دلیل آگئی بتلایا تھا امام ابو یوسف رمولہ کے نزدیک اپنے لیے ولایت کی شرط لگانا جائز ہے اور یہی قول ہے حلال رحمہ اللہ کا اور یہی ظاہر مذہب بھی ہے یعنی احناف کا ظاہر مذہب یہی ہے اب اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں وَاللَّا اور ہماری دلیل یہ ہے بھائی دلیل سمجھ لیں ادھر دیکھئے بھائی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو متولی کو وقف کی ولایت ملتی ہے یہ واقف کی طرف سے ملتی ہے واقف اس کو متولی بناتا ہے وہ اس کو ولایت دیتا ہے تو یہ بات محال ہے کہ متولی کو تو ولایت واقف سے مل رہی ہے اور واقف خود ولایت نہیں رکھ سکتا لہذا کہنا پڑے گا کہ واقف بھی ولایت رکھ سکتا ہے تو کہتے ہیں وَاللَّا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المتولیہ کہ متولی جو ہے اِنَّمَا يَسْتَفِيدُ الْوِلَایَتَ وہ ولایت حاصل کرتا ہے متولی جو ہے وہ ولایت حاصل کرتا ہے مِن جِہَتِ ہی واقف کی طرف سے بھی شرطی ہی اس کی شرط کے ساتھ ادھر دیکھئے میں نے اپنا باغ وقف کیا اور متولی کے حوالے کر دیا ولایت حاصل ہو گئی لیکن شرط متولی کی چلے گی یا واقف کی اس وقت بھی آمدنی کہاں خرج کرنی ہے یہ شرط متولی لگائے گا یا واقف لگائے گا واقف لگائے گا تو متولی کو بے شک ولایت ملی ہے لیکن واقف کی شرط کے ساتھ ولایت ملی ہے واقف کی شرط کا اسے خیال رکھنا پڑے گا تو جب متولی کو واقف کی طرف سے یہ ولایت ملی ہے تو کہنا پڑے گا کہ واقف کو بھی ولایت حاصل ہے ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سے دوسرا تو ولایت حاصل کر رہا ہے لیکن خود اس کو ولایت نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا بھئی ہماری دلیل یہ ہے ان المتولیہ کے متولی جو ہے انما يستفید الولایت وہ ولایت حاصل کرتا ہے من جیہتی ہی واقف کی جانب سے بی شرطی ہی اس کی شرط کے ساتھ فیستحیل اللہ یکون لہو الولایت تو یہ بات محال ہے کہ واقف کے لئے تو ولایت نہ ہو وغیرہو يستفید الولایت منہو اور غیر جو ہیں وہ اس سے ولایت حاصل کر رہے ہیں واقف کو خود تو ولایت نہیں اور غیر اس سے ولایت حاصل کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی ولی انہو اقرب الناس الہاد الوقفی اور اس لئے کیونکہ جو واقف ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہے اس وقف کے فیقون اولا لولایتی ہی تو وہ زیادہ لائق ہے اس کی ولایت کے کمن اتخادا مسجدا جیسے کس نے کوئی مسجد بنائی یقون اولا بعمارتی ہی تو وہ تعمیر کروانے والا زیادہ لائق ہے اس کی تعمیر و مرمت کا ونصب المؤدنی فیہی اور اس میں معزن مقرر کرنے کا جس نے مسجد بنوائی ہے وہ اس مسجد کی تعمیر و مرمت اور معزن مقرر کرنے کا زیادہ حقدار ہے وکمن اعتقا عبدن اور جیسے کوئی غلام کو آزاد کرے تو اس غلام کی میراس جو ہے اسی آزاد کرنے والے کے لیے ہوتی ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا مال میراس کو کہتے ہیں آپ نے پڑا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے اور پھر جو باقی مال بچ جائے اس کے سلس کے اندر اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہے وہ نافذ کی جائے گی اور پھر اس کے بعد جو مال بچے گا وہ وارثوں کو دیں گے اور وارث بھی کئی قسم کے ہیں سب سے پہلے زوی الفروز کو دیں گے وہ وارث جن کے باقیدہ قرآن اور حدیث میں حصے مقرر ہیں کسی کو نصف دینا ہے کسی کو سلس دینا ہے کسی کو سدس دینا ہے یہ ہیں زوی الفروز یعنی حصوں والے تو پہلے ان میں تقسیم کریں گے پھر اگر مال بچ گیا تو پھر جو عصابات ہیں یعنی وہ مرد کہ میت کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے جیسے اپنے بیٹے ہیں پوتے پڑھ پوتے ہیں نیچے تک بھئی یا اوپر کی طرف باپ دادا پر دادا وغیرہ ہیں توجہ ہے یہ سارے عصابات ہیں تو پہلے زوی الفروز کو دیں گے ان کا حصہ پھر جو مال بچ جائے گا وہ عصابات لے جائیں گے اگر عصابات نہ ہوئے تو پھر اس کے بعد تیسرا درجہ وارثوں کے اندر وہ اس معتق کا ہے اگر یہ میت کسی زمانے میں غلام تھی اور کسی نے اس کو آزاد کیا تھا تو پھر اگر یہ مال بچ گیا ہے تو تیسرے نمبر پر یہ معتق آئے گا اور اس کو وہ مال دے دیا جائے گا اور اس مال کو ولا کہتے ہیں یہ جو معتق کو مال میراس ملا ہے اپنے آزاد کردہ غلام یا باندی کا اس کو ولا کہتے ہیں کیونکہ معتق اس غلام یا باندی کے سب سے قریب تھا اس نے اس کو آزاد کیا تھا تو لہذا ولا اور میراس کا بھی وہی مستحق ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَقَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا اور جیسے کوئی شخص غلام کو آزاد کرے کان الولاؤ لہو تو ولا اسی آزاد کرنے والے کے لیے ہوتی ہے لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ اس لیے کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہے اس آزاد کیے ہوئے غلام کے وَلَوْ أَنَّ الْوَاقِفَ شَرَطَ وِلَایَتَهُ لِنَفْسِهِ ادھر دیکھئے بھئی صورت یہ ہے کہ واقف نے وقف کی ولایت اپنے لئے رکھ لی کہ میں اس کے متولی ہوں گا لیکن وہ واقف ایسا ہے کہ اس کی ذات پر اتمنان نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو ابھی تو اس نے وقف کیا ہے بعد میں سارے پر خود ہی قبضہ کر لے بعد میں بعد میں اس پر قبضہ کر لے اور فقارہ وغیرہ پر پھر خرچ ہی نہ کرے تو کہتے ہیں اگر واقف اس قسم کا آدمی ہے تو پھر قاضی اس وقف کو اس سے لے لے گا اور کسی قابل اعتماد شخص کے سپرد کر دے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ الْوَاقِفَ شَرَطَ وِلَایَتَهُ لِنَفْسِهِ اور اگر وقف کرنے والے نے وقف کی ولایت کی شرط اپنے لئے لگا دی وَكَانَ الْوَاقِفُ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَى الْوَقْفِ اور وقف کرنے والا جو ہے وہ غیر مامون ہے وقف پر یعنی اس پر اتمنان نہیں ہے اتمنان نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو ایک وقت اس نے وقف تو کیا تھا لیکن دوسرے وقت اس کی نیت خراب ہو جائے اور وہ پھر فقرہ پر خرچ ہی نہ کرے پورے وقف پر ہی قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو پھر قاضی اس سے لے لے گا تو کہتے ہیں وَكَانَ الْوَاقِفُ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَى نَفْسِهِ اور وہ جو وقف کرنے والا ہے وہ وقف پر مامون نہیں ہے یعنی اس پر اتمنان نہیں ہے فَلِلْقَاضِ تو قاضی کے لیے جائز ہے اَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ يَدِهِ کہ وہ وقف کو لے لے اس کے قبضے سے نظاراً لِلْفُقَارَائِ فقرہ کی رعایت کرتے ہوئے فقرہ کے رعایت کرتے ہوئے کہ فقرہ کوئی مال ملتا رہے كَمَا لَهُ أَن يُخْرِجَ الْوَسِعِ یَنَظَرًا لِلْسِغَارِ بھئے صورت یہ ہے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص مرنے لگا اور اس کے نابالغ بچے ہیں تو اس نے اپنے مال کا نگران ایک شخص کو مقرر کر دیا اس کو وسی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وسی یہ جو مرنے والا شخص اپنے مال کا نگران کسی کو بنا جائے اس کو وسی کہتے ہیں تو ایک شخص مر گیا اور اس کے نبالغ اولاد ہے اور اس نے ایک آدمی کو وسی مقرر کر دیا کہ میرے اس مال کا خیال رکھنا اور میرے بچوں پر خرچ کرنا اور جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان کے حوالے کر دینا تو اب یہ جو وسی ہے یہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے تو قاضی کے لیے جائز ہے وہ اس وسی سے مال لے کر کسی دوسرے کو وسی مقرر کر دے تو کہتے ہیں کما لہو ان یخرج الوسیہ جیسے کہ قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ وسی کو نکال دے نظرن لسی غاری نبالغوں پر شفقت کرتے ہوئے یعنیوں کو نظرن لسی غاری نبالغوں کی رعایت رکھتے ہوئے وَقَدَا اِذَا شَارَتَا دوسری صورت بھئی دوسری صورت بھئی ایک آدمی نے اپنا باغ وقف کر دیا کہ میں اپنا یہ باغ وقف کرتا ہوں اس کی آمدنی آئندہ فقارا پر خرج کی جائے لیکن اس کا متولی میں خود ہوں گا اور اس آدمی کو پتا تھا کہ مجھے قاضی یا بادشاہ کہیں ایسا نہ ہو اس ولایت سے ہٹا نہ دے تو اس نے شرط اسی وقت شرط لگا دی کہ میں یہ باغ وقف کرتا ہوں اس کی آمدنی فقارا پر خرج کی جائے گی اور میں خود اس کا متولی ہوں گا اور اگر قاضی یا بادشاہ بھی مجھے اس ولایت سے ہٹانا چاہے تو وہ مجھے نہیں ہٹا سکتا اس نے وقف کے اندر شرط لگا دی اور آپ جانتے ہیں کہ وقف کے اندر شرطوں کی رعائت رکھی جاتی ہے تو کیا آپ قاضی اس کو ہٹا سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں بھئی اگر یہ ایسا آدمی ہے جو قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر قاضی اس کو ہٹا سکتا ہے اور اس نے جو شرط لگائی تھی اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس نے ایسی شرط لگائی ہے جو شریعت کے حکم کے مخالف ہے شریعت نے تو قاضی کو اختیار دیا تھا یہ اس قاضی کے اختیار کو ختم کرنا چاہتا ہے لہذا اس کی یہ شرط صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں وقضا ایدہ شرطا اور اسی طرح اگر واقف نے شرط لگا دی ان لیسا لسلطانی ولا لقاضن کہ جائز نہیں ہے بادشاہ کے لیے یا کسی قاضی کے لیے ان یخرجاہ می یدیہی کہ وہ اس وقت پر نکال دے اس کے قبضے سے ویولیہا غیرہو اور دوسرے کو اس کا متولی بنا دے یہ شرط اس نے لگا دی کہ یہ بادشاہ اور قاضی کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھے نکال دے اور کسی دوسرے کو متولی بنا دے تو کہتے ہیں یہ شرط بھی صحیح نہیں ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وقضا اور اسی طرح ہے یعنی قاضی کے لیے جائز ہے اس واقف کو نکالنا اسی طرح ہے جیسے اوپر پیچھے مسئلہ گزرا کہ جیسے پچھلے مسئلے میں تھا کہ اگر واقف قابل اعتماد نہیں ہے تو قاضی اسے ہٹا سکتا ہے تو اس مسئلے میں بھی اسی طرح ہے اگر واقف یہ شرط لگا دے پھر بھی قاضی اسے ہٹا سکتا ہے تو کہتے ہیں وقضا اور اسی طرح ہے حکم یعنی قاضی اس واقف کو ہٹا سکتا ہے ایدہ شارتہ جب واقف نے یہ شرط لگا دی اللہ سلی سلطانی ولا لقاضن کہ جائز نہیں ہے کسی بادشاہ اور کسی قاضی کے لیے اَن يُخْرِ جَهَا مِن يَدِهِ کہ وہ وقف کو اس کے قبضے سے نکال دے وَيُوَلِّيَهَا غَيْرَهُ اور دوسرے کو اس کا متولی بنا دے تو بھی قاضی اس کو نکال سکتا ہے لِأَنَهُ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِحُکْمِ الشَّرْعِ اس لیے کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جو شریعت کے حکم کے مخالف ہے فَبَطَلَا تو یہ شرط باطل ہوگی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہوگیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ تعلم بحقیقت الکلام